ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم اللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر سورہ حود مکی سورت دس رکوات وان ٹوئنٹی تری آیات ترتیب کے اعتبار سے یارویں نمبر پر آنے والی سورت ہے اگر زمانہ نزول نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قوم آدھ حضرت خود علیہ السلام کے واقعات بیان کی ہیں تو اس مناسبت سے اس کا نام زمانہ نزول بلکل وہی جو سورہ یونس کا ہے یہ مکی دور میں درمیانے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس حوالے سے وہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دہرہ لیجئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے چاہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے سورہ حود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا یعنی پچھلی قوم میں جن پر ان کی نافر مانی ان کی سرقشی کی وجہ سے اللہ کا غضب اور عذاب ٹوٹا تھا وہ رودادیں جب آپ پڑھتے تھے تو اپنی امت کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا غم اور پریشانی جو ہے وہ اس غم اور اس پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہوتے جا رہے تھے اور اگر بنیادی مضامین اس کے دیکھے جائیں تو اس میں عقائد ہی پر بات ہے عقیدہ توحید کے دلائل اور رسالت اور آخرت کا تصور بیان کیا گیا ہے لیکن ایک دعوت اور پہمائش کے اور ایک تنبیغ کے انداز میں بات کی گئی ہے اور اگر سورہ خود کا خلاصہ دیکھیں تو بلکل پہلی چار آیات میں اس کا خلاصہ گویا بیان کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ حقیم اور خبیر ہے اور اس نے ایک بڑی حکمت والا مخکم آیات والا قرآن بشیرن نزیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشکبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے ہیں ان کی طرف اپنا کلام بھیجا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں اس حقیقت سے کہ جو اللہ کو قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اور پھر ان کے احقامات کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے وہ کامیاب ہیں اور جو ان حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر دیں گے وہ ناکام اور نامراد ہیں تو یہی بنیادی خلاصہ ہے اور اس خلاصے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ خود میں پچھلی عذاب رسیدہ پانچ قوموں کی رودادیں اور تذکرے بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں محض یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہ قومیں تھی جن کو بھی یہی پیغام دیئے گئے تھے جو تمہیں دیئے جاہ رہے ہیں اور انہوں نے کیسے نافرمانی اور سرقشی اور خدود سے تجاوز کیا تو کیسے نیست و نابود کیے گئے اور عذابِ الٰہی سے دوچار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام رو فرمان ہے جس کی آیات پختہ اور مفصل اشاعت ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر خستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں خوشکبری دینے والا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک خاص مدت تا تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیڑتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے خونناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھامتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے کھلے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمبے نہ ہو اور جس کے مطالق وہ جانتا نہ ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے صاحب کچھ ایک کتاب ایک دفتر میں درج ہے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا کیوں بنائی اس نے یہ قائنات تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے دنیا امتحان کا ہے اس میں اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ یہ دیکھے کہ کون میند کر کے مال زیادہ کماتا ہے سونے ہیرے جوارات زیادہ جمع کرتا ہے کوٹھیاں بڑی بناتا ہے یا اپنے خسن کو زیادہ نکارتا ہے نہیں کون اللہ کے پسندیدہ عمل زیادہ اپنا کے جنت کا سودہ کر کے اس کا مستحق ہوتا ہے اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراں بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری چادو گری ہے اور اگر ہمیں خاص مدت تک اس سزا کو ٹال دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روپ رکھا ہے سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہیں پھر سکے گی اور وہ یہ چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مزاق اڑا رکھے گئے اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے نہ شکری کرنے لگتا ہے اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے پھر وہ پھولہ نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو سبر کرنے والے اور نیک کوکار ہیں اور وہ ہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا عجر اللہم جعلنا منہم تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وقی کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تم تو محض خبردار کرنے والے ہو آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسے گھڑی ہوئی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تمہیں سمرے حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ ہمیں ہمارے ایمان اور اسلام کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں اقرار کر لیجئے ربنا اننا آمننا فغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار جو لوگ بس اس دنیا ہی کی زندگی اور اس کے خوشنمائیوں کے طالب ہیں ان کی کار گزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے اللہ ہمارنال حق حق ورزق نتباع اللہ ہمارنال باطل باطل ورزق نجتنا پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے اس کے بعد ایک گواپی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رحمت کے طور پر آئی وی موجود بھی تھی کیا وہ بھی دنیا پر رستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لئے جس چیز کا وعدہ ہے دوزخ ہے پس تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑائے اللہ ان میں نہ بنانا سنو اللہ کی لانت ہے ظالموں پر کون سے ظالم ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یا اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا اب انہیں دہرا عذاب دیا جائے گا وہ نہ کسی کی بات ہی سن سکتے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ سوچتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا نا گریز ہے یہ کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں برابر اور یقصہ ہیں کیا تمہیں اس مثال سے کوئی سبق نہیں ملتا آیت نمبر ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا یہاں سے آگے اب عذاب رسیدہ بستیوں کے قصوں کا آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا قصہ نو علیہ السلام نبی اور پھر نبیوں میں سے جو پانچ اولو العظم پک کے عظم ارادے والے نبی پانچ یہ ان اس فہرست میں ان کا نام ہے اس بنیاد پر کہ بڑے عظم اور ارادے والے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی چھے سو سال جو ہے وہ طوفان نو سے پہلے اور صرف چالیس لوگ ایمان لائے لیکن اس کے باوجود پوری عظم کے ساتھ اپنی دعوت اور تبلیغ پر جمع اور ٹٹے رہے اور ساڑھے تین سو سال طوفان نو کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ کا دورانیہ اور پیریڈ بتایا جاتا ہے اور حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان ایک ہی نبی کا قرآن میں تذکرہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام ان کا علاقہ بنیادی طور پر عراق کا علاقہ ہے اور دجلہ اور فراد کے درمیان کے علاقے میں ان کو مبوس کیا گیا تھا اس علاقے کے لوگوں کے جس کی طرف حضرت نو علیہ السلام کو بھیگا جا گیا تھا ان کے بنیادی گناہ کیا تھے جو سب سے بڑا گناہ قوم نو علیہ السلام کا بتایا گیا وہ یہ کہ یہ مشرق بت پرست قوم تھی اصل میں صرف ایسا بھی نہیں تھا یہ وہ قوم تھی جو بت پرستی کی موجد تھی انہوں نے اجاد کیا تھا روح زمین میں یہ وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا تھا ان کے پانچ بت تے ود سوا یغوس یعوق اور نصر یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اصل میں یہ جو پانچ نام ہیں یہ ان کی بستی کے بہت نیکوکار سوالے عبادت گزار ان کے دینی رخنما تھے اپنی زندگی میں یہ ان کو بڑی نیکی کی باتیں بتاتے تھے خیر کی باتیں ان کی تربیت ان کی تعلیم اور ان کی تذکیہ کرتے تھے ایک کے بعد دوسرا جب یہ تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے اور یہ پانچوں ان کے جو علماء ہیں جب ان سے محروم ہو گئے تو پھر یہ بہت ہی مایوسی اور ناومیدی کا شکار ہوئے اور ناومیدی اور مایوسی کی حالیت یہ تھی کہ یہ قبروں کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہاتے رہتے تھے اپنے ان بزرگ اور ان علماء علیاء اللہ کی قبروں پر بیٹھ کے روتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے اور غم ان کے دلوں پہ چھا گیا یاد رکھئے کہ غم کے بادل جب کسی دل پر چھا جاتے تو وہ بلکل اندھیرہ اور ظلمتوں میں وہ شخص بھٹکنے لگتا ہے اور پھر ایسا شخص اس کے دل پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں پھر وہ شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے یہ جب ہر وقت ناومید اور مایوس ہو کے قبروں پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے رہتے تھے تو شیطان نے ان کو دلوں میں وسوسے ڈال دیئے اور شیطان نے ان کو کیا سجھایا کوئی ڈھنکی بات وہ عدوو مبین نہیں سجھاتا شیطان نے ان کو کہا دیکھو یہ تمہارے اتنے بڑے دینی رہنما تھے تمہاری تربیت تمہیں تعلیم دیتے تھے باتیں سکھاتے تھے اصلاح کرتے تھے اور اب یہ فوت ہو گئے ہیں اب تمہیں ان کی قبروں پہ آتی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ان کے چہرے بھی بھول جائیں گے تمہیں ان کی شکلیں بھی بھول جائیں اب مجھے بتائیں بھلا ان کی شکلیں یا چہرے یاد رکھنا ضروری تھے یا ان کی تعلیمات یاد رکھنی ضروری تھی لیکن شیطان نے ان کو کہا تمہیں ویسے ہی رہے جیسے ان کی موجود گی گویا انہوں نے بت بنا کے ان پانچوں کی قبروں کے اوپر نصب کر دی شیطان ہمیشہ دھیرے دھیرے اپنی دھپے لاتے اور سلو پوائزننگ کرتا اس نے اگلا معاملہ کیا کیا اس نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تم مر تو قبروں پہ آتے اور ان مجسموں کو تم دیکھ لیتے ہو لیکن تمہارے بہت سے گھر کے لوگ اہل خانہ تمہارے بچے عورتیں تمہارے بوڑے تمہارے بیمار وہ گھروں میں ان بتوں کو دیکھی بھی نہیں سکتے ان کو جہرے بھول جائیں گے اب کیا کرو تم نے یہ تو بہت اچھا کام کیا کہ تم نے قبروں کے اوپر ان کے مجسمیں نصف کر لی اب ان جیسے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کی یاد دہانی کے لیے لے جو بس یہ شیطان تھا اور یہ اس کی چالتی ان سب کو اس نے بھٹکایا اور یوں پوری کی پوری اس بستی میں ہر گھر میں اس نے ایک نیکی کا تصور سمجھا کہ ہر گھر میں بت پہنچا دیئے اور پھر ان بتوں کی پوجہ پارٹ شروع گئے ان تعلیمات کو یاد رکھنا تھا جو یہ ان کے علماء ان کو سکھاتے تھے تو توہید کے اور شرک سے بچنے کے لیکن ان کی محبت اور عقیدت میں غلوف کر کے انہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا اور یہ بت پرستی کی موجد قوم بن گئی جو قوم بھی بت پرستی کرے گی ان کا گناہ بھی قوم نو علیہ السلام کے ان اجاد کرنے والوں کی طرف منتقل ہوگا اور پھر ان کا یہ بھی گناہ تھا کہ ان کے حاکم بھی بڑے جابر اور ظالم تھے اور ان حاکموں کو اپنا حکومت دے کر یہ بڑے رازی برازات تھے اور ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے تھے تو اس قوم کے اندر پھر اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ السلام کو محبوس کیا گیا حضرت نو تمام نبیوں کی طرح توحید کا پیغام شرک نفی بد پرستی کا پیغام پہنچاتے تھے لیکن وہ جو سارے ان کے حاکم اور جو سارے ان کے بڑے طاقتور لوگ تھے انہوں نے جیسے قرآن میں آتا نا کہ انہوں نے بہت بڑا ایک مکر کا جال پھیلا رکھا تھا اور یہ میری بات نہیں سنتے صرف چالیس لوگ چھ سو سال کی دابرت اور تبلیغ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں تو مغلوب ہو گیا تو میری مدد فرما اور پھر یہاں پہ حضرت نو علیہ السلام نے یہ بہرحال نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تھی پھر اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنی وحی کی گائیڈنس میں قشتی سازی کا طریقہ سکھایا تھا کچھ علم کچھ فن کچھ ہنر کچھ ایجادات انسانی زندگی میں نبیوں کو وحی کے ذریعے کروائی گئی کشتی سازی کا فن انسانیت کو وحی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کے توسط سے متعارف کروایا گیا الواہ ہندسر وہ تختوں والی کیلوں والی وحی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو گائیڈ کر کے بنوایا اور یہ کشتی لینا اتنی اس کی ہائٹ تھی اور اس میں تین دیکس اور تین تختے بھی تری سٹوری یہ کشتی تھی اور اس میں روشندان بھی تھے اس میں کھڑکیاں بھی تھی اور بہت بڑی سی کشتی تھی جب بنا رہے تھے حضرت نو علیہ السلام تو قوم کے لوگ مزاق اڑھاتے تھے لیکن اپنے دھن کے پکے تھے اولو لظم تھے اپنے کام میں لگے رہے وحی کی اتات میں پھر جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو پھر اللہ کی حکم سے ہم پڑیں گے وفار تنور تنور جو ہیں وہ ابل پڑے تھے اور پانی جو زمین میں چشموں کی طرح پھوٹ نکلاتا اور اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی اور جب پانی اٹھنے لگاتا تو پھر اللہ نے حضرت نو کو حکم دیا تھا کہ وہ چالیس ساتھی آپ پر ایمان لائے ہیں جن میں ان کا بیٹا قنان نہیں تھا وہ چالیس ساتھیوں کو اور ہر جو زیرو اس وقت پر اندے وغیرہ موجود تھے ان کے دو دو جوڑے جو ہیں ان کو اس کشتی پر سوار کر لیا جائیں اور پھر وہ دعا بھی پڑھا دی گئی تھی اللہ کے نام سے یہ کشتی اللہ کے حکم سے پانی کی سطح پر تیرتی چلی گئی تھی دس رجب کو یہ کشتی پر سوار ہوئے تھے اور حضرت نو علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی ان کا کوئی گھر نہیں رہا تھا تو پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا اب لئی کہ تو نگل جا ایبزاپ کر لے اپنا پانی اور آسمان کو حکم دیا تھا کہ تھم جا آسمان تھم گیا تھا اور زمین نے پانی نگل لیا تھا اور پھر پانی کی سطح گر گئی تھی اور پھر یہ کشتی جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے کہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی یہ جودی پہاڑ کہاں ہے یہ کوہ ارارت یہ کوہ ارارت وہ ہے جو کردستان اور آرمینیہ کے درمیان آج ہم انڈیز کی جو ماؤنٹن رینج اس میں ایک پہاڑ ہے اور بہت سے جہاز اڑانے والے پائلٹ اور مسافر اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جب انڈیز کی ماؤنٹن رینج کے اوپر سے گزرتے ہیں تو انہوں نے کوئی بڑی لکڑی کا سٹرکچر جسے وہ نوحاز آکھ بھی کہتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ سلم کی حیات طیبہ کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ وہ عراق تک پہنچ جاتا تو وہاں کے کچھ لوگ ابھی بھی اگر آپ وہاں کی فٹ ہلز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ عراق حمل کا مرلہ یہ سب خود ساختہ چیز ہیں قرآن اور حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے بہرحال یہ کشتی جو جودی پہاڑ کے اوپر ٹک گئی اور یہ جو ساتھی تھے یہ سارے وہاں پر اترے اور انہوں نے ایک بستی قرودی کے نام سے یہ بستی آباد کر دی گئی تھی اور پھر یہاں پہ بازار تھا جسے سوخ سمانین کہا جاتا تھا اور پھر یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے پھر اس بستی کو آباد کیا تھا اور پھر ساڑھے تین سو سال حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچ آیا تھا تو آپ اصل میں دیکھیں تو اس میں اصول اور پیغام کیا ملتا ہے قوم کو عذاب کیوں آیا تھا کون سی قوم کو عذاب آتا ہے یہ قوم کیا کرتی تھی اللہ کی نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور بد پرستی کرتی تھی اور ان کے حکمران جابر اور ظالم تھے اور ان کی حکومتوں کے قلادے وہ اپنی گردنوں سے اتارنے سے محروم تھے تو گویا یہ اس قوم کے عمل تھے جس کی وجہ سے یہ غرقاب کر دیے گئے تھے نیستوں نابود کر دیے گئے پوری کی قوم ختم کر دی گئی تھی اور ڈوبود ہی گئی تھی اتنے بڑے طوفان نو کے ذریعے تو اگر ہم دیکھیں اگر آج اپنے حالات کا قومی حالات کا ہم جائزہ لیں تو آج ہماری ریاست میں بھی ملکی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ماشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جاری ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو شرک ہر شکل میں مشرکانہ رسومات بھی ہیں منتے مرادے نظر نیاز چڑھاوے بھی ہیں اور ظالم جابر حکمرانوں کی حکومتوں کو ہم تسلیم کیا ہم خود منتخب کر کے ان کو اپنی قیادتیں بھی سومپ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اسی لئے ایک کے بعد دوسرا سیلاب ایک سیلاب پھر دوسرا سیلاب اور چھوڑ دیں سیلاب کو کیا خیال ہے آج بے حیائی فہاشی اریانی رشبتوں بیمانیوں دھوکے فراد کتل رہزنیوں ڈکیتیوں اور حد قسم کی کہبہ گریوں اور بدکاریوں کے طوفانوں اور سیلابوں میں ہم غرق نہیں ہیں بچہ صرف یکی اور یہی ہے یہ قوموں کے رویے ہیں جو ان کو عذاب سے دوچار کرتے ہیں اور قومیں جب اپنے رویوں کی اصلاح کرتی ہیں تب ہی آنے والی آفتیں بھی ٹل جاتی ہیں اب اس روداد کو سننے کے بعد واقعات پڑیں گے انشاءاللہ سمجھ جائے گی ایسے ہی حالات جب ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہر نبی کو ایک قوم ایک خطے اور ایک زمانے کیلئے بھیجا جاتا تھا صرف نبی مہربان وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین آپ کو صرف عرب کے علاقے کے لئے نہیں پوری کی پوری گلوب کے لئے بھیجا گیا تھا اور آپ کو صرف اس دور کے لئے نہیں قیامت تک کے لئے بھیجا گیا تھا باقی نبیوں اور رسولوں کی رسالت سپیسیفائز لوکلائز ان ٹائم اور ان سپیس تھی اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرو ہر نبی نے توحید کی دعوت دی شرکی نفی کی ونہ مجھے اندیش آئے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا سب نے عقیدہ فکر عقیدہ آخرت کا تعارف کروایا جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے میں نے آپ گستن بھی سورہ حراف میں بتایا تھا کہ مخالفت نبیوں کی ہمیشہ کہاں سے آئی سرداروں سے کھاتے پیتے اوپر والے طبقے سے جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو بس ایک انسان ہو عقیدہ رسالت کا لازمی جو اس کیا ہے کہ نبی کو بشر مانا جائے نبیوں کی زندگیوں میں جب لوگ ان کو بشر کے طور پر دیکھتے تھے تو ان کو نبی ماننے پر شک اور تردد ہوتا تھا یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا اور ہم دیکھ رہے کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ارزل اور ذریل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے سب نبیوں پر جھوٹ کا الزام حالانکہ ہر نبی کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا کیا کانا نبی صدیقہ اس نے کہا کہ اے برادران قوم زرہ سوچ چوتھ سئی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپتا دیں اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے تمام نبی اور پھر نبیوں کے بعد ان کے جانشین اور وارث دائی مبلغ دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو للاحیت سے کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں کوئی دنیا داری کا مقصد نہیں دائی کا مقصد اللہ کی مخلوق کو خالق سے جوڑنا اپنی پہچان اور اپنی بڑائی کے ڈنکے نہیں رب کی کبریائی کی پہچان کرانا اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہیں اور اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں کہ انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم ہوں گا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی اب اگر میں کچھ تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو وہ ہی تمہارا رب ہے اور اس ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے خود گھڑ لیا تو مجھ پر اپنے جرم کے ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نو پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو شروع کر دو دیکھو جن لوگوں نے ظلم کی ہیں ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ سارے کے سارے اب ڈوب نوکشتی بنا رہا تھا اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مزاق اڑھاتا تھا اس نے کہا کہ تم ہم پر ہستے ہونا تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں ان قریب تمہیں خودی معلوم ہو جائے کہ وہ کس پر عذاب آتا ہے جو سے رسوہ کرے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا تنور ابل پڑا تو ہم نے تھوڑے ہی لوگ تھے جو نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے نو علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے میرا رب بڑا غفور رحیم ہے یہ کشتی پر سوار ہونے کی قرآن اور مسنون دعا بھی ہے کشتی ان لوگوں کو لیے چل رہی تھی دس رجب پہ سوار ہوئے تھے اور دس محرم کو اترے تھے اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نو علیہ السلام کا بیٹا دور فصلے پر تھا نو علیہ السلام کی بیوی کا نام رائلہ اور کہیں واغلہ بتایا گیا ہے اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا اور ان کا بیٹا قنعان اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ جو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ کوئی بلکل وہی حالت تھی لیکن آپ دیکھ لیجئے اولو العظم نبی ہیں حکم تو دیا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں سے دعوت کا آغاز کریں لیکن جب گھر والوں نے قبول نہیں کیا تھا تو باہر والوں کو دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں بنی تھی دعوت ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو دیتے رہنا ہے یہی نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے اور ثابت قدمی سے کوئی مانے نہ مانے تب بھی دعوت دینی ہے اور پھر یہاں سے خواتین بحثیت ماں اس کا کردار نظر آ رہا ہے کہ ماں کتنی طاقت ور ہوتی ہے اور ماں کی کتنی قوت اور کتنا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا اولو العظم نبی لیکن بیٹا ایمان نہیں لارا یہ ماں کی طاقت کا احساس ہے بچے بولی بھی ماں کی بولتے ہیں بچوں کا دین اور ایمان اور عقیدہ بھی ماں کے مطابق ہوتا ہے یہ وہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ جب مرد کے پاس دین آتا تو وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے جب عورت کے پاس دین نور گھر کے آنگن میں بچوں کے سینوں کو منور کرے گا اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے اور پھر آپ دیکھیں بیٹا کتنے بڑے نبی کا بیٹا اول العظم نبی کا بیٹا لیکن کیا عذاب سے بچ کے آتا اب یہ آپ رودات پڑھیں گی کہ آنکھوں کے سامنے باپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹا گھر کو گیا تھا اللہ نے قرآن میں اسی لئے فرمایا لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَ ثَبَتْ ہر ایک کے لئے وہی ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بھی اپنی میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا نو علیہ سلام بھی اپنے بیٹے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھی کیا ہوا وہ دور فاصلے پر تھا نو علیہ سلام نے پکارا بیٹا باپ تو باپ ہوتا ہے نا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے میں مان کہنی دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو قفر اور انکار قکی بجا بنتی ہیں کہتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا انہوں نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان ہائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا نبی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق بھی نجات کا ذریعہ نہیں بنا تھا کہا پوری امت کی امت اس تک یہ پر بیٹھی ہے کہ ہم تو امت ہمت ہمت نکل جائیں گے نہیں اپنے امال اور اپنے ایمان گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کیا کہ دیا گیا معدل قوم ظالمین دور خوز ظالم قوم نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے تو سب حاقم وں سے بہتر حاکم اللہ نے جواب دیا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہیں وہ تو ایک بگڑا ہوا کام میں لہذا تو اس بات میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا میں تجھے نصیخت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے نو نے فورا انعرض کی آم بیاء کا طریقہ کیا ہے جہاں کمی کتائی ہوتی تھی اطراف اور استغفار اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں اللہم جال من التوابین حکم ہوا اے نو اتر جا یہ اب جب جودی ٹک گئی تو سارے ایمان والے بھی اور حضرت نو علیہ السلام کو اترنے کا حکم ہماری طرف سے سلامتی اور برقتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ کرو ایسے بھی ہیں جن کو ہم سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردنا قذاب پہنچے گا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وقی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں اچھا ہے اللہ آتی نفس آفافا والغنا آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ مُحُودًا اور آد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا یہ اب دوسرے قوم جس کے اوپر عذاب آیا قرآن کی پانچ عذاب رسیدہ مذکور بستیوں میں سے یہ دوسری قوم ہے جن کو قوم آد کہا جاتا ہے یہ قوم حضرت نو علیہ السلام کے بعد ان کو جانشین اور فرما رواہ بنایا گیا تھا یہ خطہ عرب کے ایک بہت پرانی قوم ہے اور عرب کے لوگ جو پرانی چیزیں ہیں ان کو آدیات کہتے ہیں جیسے ہم کھنڈرات کہتے ہیں تو وہ پرانی چیزوں کو آدیات کہتے ہیں بلکل قوم آد کے ساتھ اس کو منصوب کر کے ان کے بھی کا نام حضرت حود علیہ السلام تھا اور ان کا علاقہ جو ہے وہ حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے جسے احقاف کا علاقہ بھی کہا گیا ہے اور اس کو ربو الخالی بھی کہا جاتا ہے the square the empty square ربو الخالی کہا جاتا ہے بکرز یہ ایک بلکل چوکور پہ اس کی precise location دیکھنا چاہیں تو اس کے north east میں شمال مشرق میں پرشین گلف یا خلیج فارس ہے اور اس کے جنوب مغرب میں ساؤت ویسٹ میں اس کے ریڈ سی اور بہر احمر ہے اور پھر total وہ ایک boundary ہے سی کوسٹ کی جس میں امان حضر موت ادن اور یمن کے علاقے ہیں تو یہ ایک سکوئر پیس آف لینڈ ہے جو اس قوم کا علاقہ تھا اور اب بالکل خالی غیر آباد اور بنجر ہے یہ وہی زمین کا ٹکڑا ہے جس کے حوالے سے وہ ایک سیلر کا تذکرہ بھی ملتا ہے 1837 میں جیمز ویلسٹیڈ کا پتہ چلتا کہ وہ سفر کرتے کرتے اس علاقے پہ جب پہ پہ تو وہاں پہ اس نے دیکھا اور اس نے اپنے سفر نامے میں بھی تحریر کیا کہ وہاں پہ ایک قبر تھی جس کے اوپر حضرت حود کے نام کا قطبہ بھی لکھا آیا تھا اور آج بھی اس علاقے کے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت حود کی قبر ہے اور پندر شابان کو وہاں پہ ایک عرص اس کو بھی قائم کرتے ہیں بہرحال یہ چیزیں سب شرک ہیں اور اگر اس قوم کی حالت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا تو ان کے حوالے سے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ان قوموں جیسا میں نے کبھی کوئی روح زمین پر ایسے انسان میں نے بنائی نہیں یہ اونچے لمبے تنوں مند طاقتور بہت لمبی ڈیل ڈول والے پڑے طاقت مند اور بہت خوبصورت نوجوان تھے کتنے طاقتور اور کتنے لمبے تھے قرآن میں آتا کہ جب عذاب آیا اور پھر یہ سارے مرے زمین پر پڑے تھے تو ایسے اللہ قرآن میں کہتا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خجور کے تنے ہیں جو جو جڑوں سے اکڑے پڑے ہیں اتنے اونچے اور تنوں مند تھے تو اللہ نے جسمانی طور پر بڑی بردری عطا فرمائی تھی اور صرف یہ نہیں یہ مالدار بھی تھے عرفن تعمیر بھی بہت تھا اونچے اونچے محلات ارمازات العماد جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لمبے لمبے ستونوں والے یہ محلات تعمیر کرتے تھے تو یہ بڑی نعمتوں سے مالا مال قوم تھی جسمانی لحاظ سے مالی لحاظ سے اور ہر ترقی کے لحاظ سے اور اس قوم کا جو گناہ ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرقشی کے ساتھ یہ بھی شرق اور بد پرستی کے مرتقب تھے اور بد پرستی کے گناہ کے عادی تھے لیکن اصل ان کا جو گناہ یہ تھا کہ ان کی سرزمین پر اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نواز تھا لیکن شکر کا تاغذہ تو یہ تھا کہ پھر اس سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے اور اللہ کے دین کی حاقمیت قائم کرتے لیکن اس کے برعکس انہوں نے بالکل تاغوتی نظام نافذ کر رکھا تھا ان کے حکمران جابر بھی تھے ظالم بھی تھے اور متقبر بھی تھے اتنے متقبر اور غرور والے ان کے حکمران تھے کہ یہ اونچے اونچے اپنے محلات بناتے تھے اور بستیوں سے خٹ کے اپنی ایش والے محلات بناتے تھے اور عام لوگوں کو اس کے قریب کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے یہ وہ جابر ظالم حکمران تھے اور متقبر بھی تھے اور کسی قسم کا انصاف نہیں تھا مساوات نہیں تھی ظلم تھی زیادتی تھی اور اللہ کے زمین کو انہوں نے غیر عادلانہ نظام کے ساتھ بھرا وات اور قوم ان کی قیادت اور کارنے تو قوم اس عمل سے انکار کر رہی تو یہ اس قوم کا گناہ تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبی حضرت حود کو قوم آد کی طرح بھیجا اور سب نبیوں کی طرح وہی پیغام کہ اللہ کی توحید شرک کی نفی زمین اللہ کی یہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے مال کی اتنا نعمتوں والا خطہ دیا تو اب اس پر اللہ کے دین کی حاکمی ہے جو ہے اس کو نافذ کرو یہ سارا پیغام قوم کو دیتے رہے لیکن قوم زدی ڈھیٹ سرکش تس سے مس نہیں ہوتی تھی پھر اللہ کے حکم سے چھوٹے عذاب کی شکل تین سال تک بارشیں رک گئی تھی آسمان سے پانی برسنا یہاں تک پانی آسمان سے جو رات کو شب نم کے کترے برسنے ہیں وہ بھی رک گئی تھی لیکن قوم اتنی ڈھیٹ اور اتنی ہڈ دھرم قوم تھی کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کمیوں اور کتائیوں کا اطراف نہیں کیا تھا سرکشی کے مطرف ہو کر استغفار نہیں کیا تھا یا تذرعون کی کیفیت نہیں اپنائی تھی پھر ان پر بڑا عذاب آیا تھا اور وہ ریہن سور سرن وہ توفانی ہوائیں وہ ٹونیڈوز وہ توفانی ہوائیں آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل یہ توفانی ہوائیں اس قوم پر اللہ کے حکم سے مسلط ہوئی تھی اور ان ہوائوں نے سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا ان کے وہ اتنے اتنے بڑے تقبر والے محل وہ سب اکھڑ کے رہ گیا تھا اور خالی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ بلکل غیر آباد بنجر زمین کا ٹکڑا وہ ربو الخالی جو ہے وہ آج بھی اس قوم کی عبرت ناک مثال پیش کرتا ہے مہل محدودی رحم اللہ طویم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو حد نگاہ تک کوئی اس کے اوپر نہ گھاس کا تنکہ نہ درخت نہ چرند نہ پرند نہ خیوانات نہ نبتات زندگی کا شرارہ بھی نہیں ہے زمین کے ٹکڑے کے اوپر یہاں تک کہ ٹکڑے زمین کے جو ہیں اس کے اوپر نمک کے کتے نظر آتے ہیں اور یہاں تک لکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر دور سے کوئی لوخ ہے یا اس قسم کی چیز زمین کے ٹکڑے میں پھینک دیں تو اس چیز کو بھی تھوڑی دیر میں بلکل رسٹک کر بلکل ختم کر بھر بھرا کر اس کو بھی ختم کر دیتا ہے تو یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو چیخ چیخ کے اعلان کرتا ہے قوم آد کے عذاب کی جب قوم اللہ اور اللہ کے رسولوں کی سرکشی کرتی ہیں نافرمانی کرتی ہیں شرک پہ جمتی ہیں اور اللہ کی زمین میں نعمتوں کو سمیٹنے کے باوجود اللہ کا نظام نافذ کرنے سے انکار کرتی ہیں اللہ کی دین کی حاکمی اپ کو قائم کرنے سے انکار کرتی ہیں ظالم جابر متقبر غیر آدلانہ حاکموں کی حکومت کو تسلیم کر کے اپنے ماتے کا جھومر اپنے سروں کا تاج بنا کے راضی رہتی ہیں ایسی قوم عذاب سے نیست و نابود کر دی جاتی ہیں مزید وہ قوم جو چھوٹے عذاب جو ان کو جنجوڑنے کے لئے آتے ان چھوٹے عذاب نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اگر آج تقابلہ کر لیں اپنے ملکی حالات کا اپنے معاشری حالات کا تو آپ کو بالکل مماثلت نظر آئے گی نافرمانیاں بھی پورے عروج پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے احقامات تعلیمات قرآن اور خدیث کے احقامات اور کمانڈمنٹ سے سرکشیاں سرچڑ کے پوری زد اور ڈھٹائی کے ساتھ جاری ہیں ادھر دیکھیں تو ہمارے حکمران جو ہم نے مسلط کر لیے جو ہم نے منتخب کر لی قیادتیں وہ جابر بھی ہیں وہ ظالم بھی ہیں وہ متقبر بھی ہیں اور اس کے ساتھ کوئی عدل بھی نہیں ہے اللہ کی زمین پر کوئی انصاف بھی نہیں ہے کوئی مساوات بھی نہیں ہے یہ پورے کے پوری منوان وہی روطہ دیں اور آج چھوٹے چھوٹے عذاب آتے کے نہیں آتے کبھی کوویڈ آ جاتا ہے کبھی سیلاب آ جاتا کبھی زلزلہ آ جاتا کبھی بم دھماکے آ جاتے کبھی معاشی بہران آ جاتا ہے لیکن قوم کا رویہ کیا ہے کیا ہم اجتماعی طور پر قومی سطح پر اپنی کمیاں اپنی بدہدیاں اپنی ناشکری اپنی نافرمانیوں کا اطراف کر کے توبہ کر کے رب کے نظام کی طرف پلٹ رہے ہیں اس تغفار کر کے اصلاح کی طرف اس نظام کو بدلنے کی طرف آ رہے ہیں رویہ تو ان سے بھی زیادہ ہے بتناک ہے رویہ تو ان سے بھی زیادہ مکرو اور کبھی ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا یہ سب تیرا قرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا اپنے پکڑ سے بچانا اپنے غزب سے پچانا آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی خود کو بھیجا اس نے کہا برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ گھر رکھے ہیں اے برادرانے قوم اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم مقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے اور میری قوم کے لوگ کو اپنے رب سے معافی مانگو اس کی طرف پلٹو وہ تمہیں تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو پیغام تو بہت ہے مجھے آپ کو ریاست کی سطح پر ملکی سطح پر پورا پیغام ہے جو صور قوت کھول کھول کے سمجھا رہی انہوں نے جواب دیا قوت تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے ہوت نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گوا رکھو کہ یہ جو کچھ اللہ کسی وعد دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم صاحب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مخلط نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی را پر ہے اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم لیا یہ ہیں آد کیوں ہوا تھا یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی ہر جبار دشمن حق کی پہروی کی آخر کار اس دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آد نے اپنے رب سے قفر کیا سنو دور پھینگ دیے گئے آد حود علیہ السلام کی قوم کے لوگ آیت نمبر سکسٹی ون وَإِلَا سَمُودَ أَخْوَاهُم سُوَالِخًا اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالِ علیہ السلام کو بھیجا اب یہ اگلی قوم قوم آد کے بعد دوسری قوم قوم سمود ان کو قوم آد کا جانشین بنایا گیا تھا ان کو آد سانیہ کہہ کر بھی جائے جاننا چاہتا ہے یہ قوم آد کے جانشین اور اسی علاقے میں ان کو بعد میں اٹھایا گیا ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے حضرت سوالِ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کا علاقہ اگر ہم دیکھیں تو شمال مغربی علاقہ جو جزیرہ تل عرب کا بالکل شمال مغربی علاقہ ان کا علاقہ ہے حجر کا علاقہ بنیادی طور پر اس قوم کا حضرت سوالِ علیہ السلام کی قوم قومی سمود کا علاقہ ہے اور اگر مدینہ سے طبوک کی طرف جائیں تو حجر کا ایک ریلوے سٹیشن آتا ہے یہی وہ علاقہ ہے جو قومی سمود کا علاقہ ہے اور ہمیں حیات طیبہ کے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طبوک سے واپس تشریف لہ رہے تھے تو آپ نے ان کے اجڑے وے دیاروں کی اوپر وہاں پر کچھ دیر کیلئے قیام کیا تھا اور آپ نے یہ ساری چیزیں بھی دکھائی تھی آپ نے وہ کون جسے فج ناقہ کے نام سے آپ نے بکارا آپ نے وہ کون بھی دکھایا آپ نے ان کے اجڑے وے گھروں کی بھی نشان دہی کی وہ درہ بھی دکھایا جس سے وہ اونٹنی جو خیر وہ مزانہ طریقے سے آئی تھی اور پھر یہاں پر لوگوں نے جب قیام کے دوران اس کوئے میں سے پانی نکال کے آٹا گوندہ تو آپ نے اس کو کھانے سے منع کیا اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جب کسی عذاب رسیدہ بستی کے جو کھنڈرات ہیں ان پر اگر تمہارا گزرو تو تم وہاں پہ نہ رکو الا یہ کہ قصر سے استخفار کرتے ہوئے تو بسہ وقت یہ جو عذاب رسیدہ بستیاں اور وہ ایکسکویٹڈ روینز کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ پکنکس کرتے ہیں اور پارٹیز کرتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے ان کو نگاہی عبرت کے طور پر وزٹ کیا جاتا ہے اور قصص اس جگہ پر استخفار کرنا حدیث کی تاقید ہے یہ قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت نعمتوں سے مالہ مال کر رکھا تھا فن تعمیر اور آرکیٹیکچر سے بہت نوازہ تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے محلات بناتے پہاڑوں کو تراش دیتے اس زمانے میں پہاڑوں کو تراش دیتے آج کے زمانے میں تو ڈائنیمائٹس ہیں اور ایکسپلوسیوز ہیں اور کرینے ہیں تو آج کے زمانے میں تو مشینز اور ان ایکسپلوسیوز کے ساتھ پہاڑوں کو تراش بلکل مشکل نہیں ہے پھر بھی جب پاکستان نے سلک روٹ بنایا تھا تو کتنا مشکل مرلا تھا آج کے دور میں تو یہ انتہائی آسان ہے نسبتاً اس دور کے مقابلے میں جب اتنے اتنے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بناتے تھے یہ تقبر کے لئے بھی بناتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو اتنا زبردست فن علم اور خنر دیا تھا لیکن قوم جن کے پاس اتنا نعمتوں سے مالا مال علم فن خنر کے زخیروں سے مالا مال خطہ اللہ نے ان کو دیا تھا قوم کا رویہ کیا تھا وہ ہی رویہ کہ نا فرما برداری کرتے تھے نا فرمانی بھی ہیں سرکشی بھی ہیں احقامات سے تجاوز بھی ہے شرک بھی رائش تھا لیکن ان کا گناہ بھی ان کی قیادتوں کے ساتھ منسلک تھا ان کے حکمران صرف یعنی کہ جابر اور ظالم اور متقبر تھے ان کا حکمران جو اس دور کا تھا اس کا انتہائی بدکار بھی تھا جیسے حاکم ہوتے ہیں پھر قوم کے اندر بھی انہی چیزوں کی داغ بیل اور اسی قسم کا رواج ہوتا ہے حاکم جب شرابی اور بدکار تھا تو قوم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں بڑی قصرت سے اس معاشرے میں رائش تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت سوالی علیہ السلام کو اس قوم کی طرف جب بھیجا تو انہوں نے اللہ کی بندگی اور عطاعت اور شرک سے رکھنے اور توحید پر جمنے اور زمین پر اللہ کے نظام اور اللہ کے احقامات کو رائج کرنے اور ایسے جابر ظالم حکمران جو شرابی اور بدکار تھے ان کے طوق اپنی تقبر سے حضرت سوالی علیہ السلام سے ایک موجزے کا مطالبہ کیا تا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں حضرت سوالی نے جب اللہ سے موجزے کی دعا کی تو پھر اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی ایک پہاڑ پھٹا تھا اور وہ ایک جناور کی حاملہ تھی اس نے بچہ جنا اب یہ دو اونٹنی اور اس کا بچہ یہ وہ موجزہ مانگا تھا یہ وہ موجزہ تھا جو ان کے سامنے ہوا پھر تم نے موجزہ مانگا اب اس موجزے کو بھگتو اور ایمان کا تقاضی بھی نبھاؤ اس موجزے کے بعد اللہ نے ان پہ حدود نافذ کر دی تھی ان کو لیمٹس اور باؤنڈری سیٹ کر دی تھی ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اللہ کا موجزہ اور میرے کل ہیں اس کو کسی برے ارادے سے تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے یعنی اس کو نقصان پہنچانے اور مارنے کی نیت سے تم اس کو ہاتھ نہیں پہنچ آگے اور پھر ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اب گلیوں کوچوں میں کھلا دندن آئے گا یہ جس کے کھیتوں کو چاہتی تھی وہ رونتی تھی پانی پینے کا وقت مقرر کر دیا گیا تھا پوری بستی کے لیے ایک ہی کوئن جانور کے لیے تھا اب ایک دن پورے کا پورا مخصوص کر دیا گیا تھا اس جناور اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے اور کسی کا جانور اس کوئن سے پانی نہیں پی سکتا تھا اور دوسرے دن پھر ساری بستی کے لوگوں کے جانور جو ہے وہ دوسرے دن پانی پیتے تھے اب جو معاشرے کا کمزور طبقہ تھا جن کے نہ کوئی کھیت تھے نہ جن کے کوئی مویشی جانور تھے ان کو کیا فرق پڑے وہ دندناتی پھر اللہ کے احکامات اور اللہ کے حدود کی زد عموماً نچلے طبقے پر نہیں پڑتی they don't have much to lose they don't have much to sacrifice ہمیشہ قرآن کے احکامات کی زد جو پڑتی ہے وہ کھاتے پیتے طبقے پر پڑتی ہے انہی کو پھر ہی سی ریزسٹ کرتے جو کھاتا پیتا طبقہ تھا جن کے مویشی پیاسے رہتے تھے جن کی کھیتیاں برباد ہو رہی تھی ان کو تو یہ اونٹ نہیں اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور ماشرے کے جو تو سب سے زیادہ مالدار لوگ تھے جن کو سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ قدار بن صالف تھا قدار بن صالف like one of the most richest person in the society تھا یہ اونچا لمبا سفید سرخ رنگت نیلی نیلی آنکھیں حلیہ تو اللہ نے اس کو بہت خوبصورت دیا تھا مال تو بہت زیادہ اس کے پاس تھا لیکن انتہائی نشکرہ یہ بھی شرابی بھی تھا اور یہ پرلے درجے کا بدکار بھی تھا یہ بھی قدار بن صالف بھی اور اس کا زیادہ تھے بستی میں اور وہ سب پیاسے تھے اس کی کھیتیاں بھی رونتی اور برباد کرتی تھی تو پہلے ہی قدار بن صالف کو اس اونٹنی کا پوری بستی میں کھلے عام پھرنا بلکل پسند اور برداشت نہیں تھا اوپر سے اس کی ماشوکہ نے اس نے ریکویسٹ بھی کر دی یہ اس کا ناچ دیکھتا تھا وہ شراب پلاتی تھی اس نے کہ میں تو اپنا ناچ گانا صرف تب دکھاؤں گی اگر تو اونٹنی کو قتل کر دے گا بہرحال اب ما شوکہ کی بھی فرمائش آگئی خود بھی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو یہ دونوں قدار بن صالف اور اس کا دوست مستا یہ جس اس کوئیں کے اوپر یہ اونٹنی پانی پینے کیلئے آتی تھی یہ تاک لگا کر وہاں بیٹھ کہ جو ہی وہ اونٹنی آئی اس کی کوچیں کاٹ تھی کوچیں کس کو کہتے قرآن میں کوچوں کئی الفاظ آتے ہیں پندلی کے پیچھے پٹھے ہوتے ہیں نا ان پٹھوں کو کٹا ہیمسٹرنگ کو کٹا اور اس کا مقصد کیا تھا وہ اتنی اونچی لمبی تھی اس کو زبا کرنا یا خلاق کرنا تو ان کے لئے ممکن ہی نہیں تھا تو انہوں کوچیں اس غرص سے کٹیں کہ کوچیں کٹیں گی وہ نیچے گرے گی تو پھر ہم اس کو خلاق مجزہ تمہیں چھو لے گا اور پھر عذاب اللہ نے جو ان کے حوالے سے بتایا اس میں چار قسم کی عذاب کا تذکر ایک ہمیں پتہ چلتا ہے زلزلے تھے پچی سو زلزلے دھائی خزار زلزلے جن کو اللہ قرآن میں رجفہ کہہ کر پکارتا زمین خلا دی گئی تھی ان متقبروں کم سے ایک دھماکہ تھا سوئی خطن رج خطن چیخ عذاب یہ مختلف عذاب جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کی دھماکہ کیا تھا زلزلے کے بعد ایک آتش فشا پھٹا تھا اور آتش فشا کے پھٹنے سے بڑا گندہ زہری لہ مادہ دھوان جو وہ آسمان میں آیا تھا اور دھوان جب ان کی بستیوں میں آتش فشا کے پھٹنے اور والکانک ارپشن کے ساتھ جو گندہ زہری لہ دھوان تھا یہ ان کے نس میں گھس گیا تھا اور ہمیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے جیسے سفوکیٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہ ایسے ان کا قوم نیستو نابود برباد ہو گئی تھی ان کے کھنڈرات سارے پہاڑوں میں محل تراشے تھے وہ سارے کے سارے وہی رہ گئے تھے اور پوری قوم برباد ہو کے رہ گئی تھی وہ برباد ہوئے وہ کھنڈرات آج بھی ان کی سرکش اور ان کی نافرمانیوں کی ایک بالکل عبرت کا پیغام اللہ کے رسول کی نافرمانی پر پوری زد اور ڈھٹائی سے جم جاتی ہے اور جن کی حکومت کیسی ہوتی ہے جن کے حکمران ظالم اور جابر اور متقبر ہی نہیں جو اپنے لئے کونسی قیادتیں تسلیم کر لیتے ہیں شرابیوں بدکاروں کی حکومتوں کو تسلیم کر لیتے اپنے قوم جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاقمی کو قائم کرنے کا انکار کر دیتی ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہے اور پھر اللہ کی نشانی اور اللہ کی مجزات کا مزاگ گڑاتی ہے اگر آپ اپنے قومی رویے دیکھ لیجئے نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو کھل کے ہو رہی ہیں پورے عروج پر ہو رہی ہیں قرآن اور خدیث کی نافرمانی کی محول بھی ہیں سوبتیں بھی ہیں سکول میں کالج وں میں یونیورسٹی وں معاشرے میں گرم ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں ہمارے حکمران کیسے حکمران ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہیں کیا یہ بالکل ان سے ملتے جلتے نہیں دوبان بن نمی اور قدار بن صالف جیسے ہمارے مالدار طبقہ اور دوبان بن نمی جیسے آج ہمارے بھی حکمران ہم پر مسلط نہیں یا ہم نے خود اپنے اوپر مسلط نہیں کی اور ان کی حکومتوں کے خلاف نہ آواز اٹھاتے ہیں نہ بدلنے پر راضی اور تیار ہیں اور پھر اگر دیکھیں اللہ کی حدود کیا اللہ کی حدود ہمارے معاشرے میں رائج آج اللہ کی حدود کیا ہمارے معاشرے میں رائج کیا ہمارے پاس قصاص کی حد ہے سرکہ کی حد ہے رجم ہے کوئی ایک حد ہمارے پاس قرآن کی حدود کو کیا ہم پامال نہیں کر رہے کیا ہم ان کا مزاگ نہیں اڑھا رہے اور پھر خطہ پاکستان یہ پاکستان کی زمین یہ ریاست اللہ کا موجزہ ہے میں آپ کو بتاؤں حقیقتا اللہ نے موجزانہ طریقے سے تھالی میں رکھ کے پاکستانیوں کو یہ ریاست دی ہم نے بڑی قربانیاں دی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے ہمارے عباو اجداد نے بہت قربانیاں دی لیکن قوموں کی تاریخ میں جتنی ہماری سٹرگل آف انڈپینڈنس ہے نا اتنے سالوں میں قوم میں کبھی آزاد ہوتی نہیں جتنے دیر میں اللہ نے تھالی میں رکھ یہ پاکستان کا ٹکڑا دے دیا ہم نے کیا کیا اس ٹکڑے کے ساتھ کیا ہم نے اس ٹکڑے کو کٹ کے دو ٹکڑے نہیں کیا کیا ہم نے پاکستان کے ٹکڑے کو دو ٹکڑے کٹ کے ادھر وہ مشرقی پاکستان سونا اگلنے والی زمین کیا ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سپہ سالاروں نے وہ اپنی گندی سیاست بندر بانٹ کر کے ادھر تم ادھر ہم پاکستان کو دو ٹکڑے کر کے وہ مشرقی پاکستان ہم سے جدہ نہیں کیا کیا ہم اس موجزے کو کاٹنے کے مرتقب نہیں ہوئے مجھے ابھی بھی یاد ہے کیسے سسکیوں کا میں تذکرہ کروں آپ کے ساتھ کہ مجھے ابھی بھی مجھے یاد ہے میرے والد تب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ریکال کیا گیا تھا جنگ میں اور میں شاید کلاس فورت میں تھی مجھے ساری رات کتنی راتیں مجھے اپنے والد کی سسکیاں اور ان کی ہجگیاں سنائی دیتی تھی اس غم سے کہ پاکستان دو ٹکڑے ہوکے اور پاکستان آدھا ہوکے رہ گئے اور واقعی تن میں آپ کو بتاؤ اس کے بعد چیخوں کا عذاب آیا تھا یہ چیخوں کا عذاب صرف ان پر نہیں آیا تھا ہم نے بھی جب اس موجزے کے ٹکڑے کیے تو چیخوں کا عذاب ہماری ریاست میں بھی آیا تھا دنیا کی تاریخ کے صفے اُلٹ کر دیکھ لیجئے پوری انسانی تاریخ میں شاید کبھی اتنی بڑی سرنڈر کسی فوج نے نہیں کیا اوگا اور دنیا کی بہترین فوجوں میں سے فوج پاکستان کی فوج نے نوے ہزار نوے ہزار فوجیوں نے سرنڈر کر دیا تھا ہتھیار پھینک دیئے تھے اور یہ نوے مائیں یہاں پہ سسکیوں اور ہجکیوں سے روتی رہی ان کی بیویاں یہاں پہ تڑپتی سسکتی رہی ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں ہجکیاں لیتی رہی شاید ہمیں معلوم نہیں ہیں ان گھروں سے پوچھیں جن کے نوجوان پورے نوے ہزار کی فوج ہندوستان کی قید میں ایک سال گزار کی آئی تھی اور پھر یہ لوگ جب واپس آئے پاکستان تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جیسے اپنا ذینی توازن کھو بیٹھے سسکیاں آئیں تھی جب ہم نے اس موجرے کو ٹکڑے کیے تے تو سسکیاں ہم نے بھی سنی تھی ہماری اس ریاست کو بھی برداشت جیسے بنتے جارہے نہ ہم حالات سے سبق تھی نہ ہم رودادوں سے اصلاح کرتے اللہ ہمیں پلٹنے والی قوم بنا دے اللہ ہمیں عبرت کا پیغام سمجھ کے اصلاح کی طرف پلٹنے والی قوم بنا دے اللہ نے فرمایا سمود کے طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے کو بھیجا اس طرف پلٹو میرا رب قریب ہے اور دعاوں کا جواب دینے والا ہے انہوں نے کہا اس سوالے سے پہلے ہمارے درمیان ایک ایسا شخص جسے بڑی توقعات واپستہ تھی کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے جن کی پرستش پہلے سے ہمارے باپ شہادت رکھتا پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آسکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اس سے تعارض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عزاب آجائے گا مگر انہوں نے اونٹنی کو مار دیا کس نے قدار بن صالف نے اس پر سوالے نے ان کو خبردار کر دیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ لو یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سوالے کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائیتے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ رکھا بے شک تیرا رب بھی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے خسو حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سمود اللہ ہم لا تجعل نا من ہم دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوش قبری لیے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام پشلی شریعتوں میں بھی تھان اور سلام کا جواب دینا بھی نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے پھر کچھ دیر زیادہ نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا ان کی زیافت کے لیے لے کر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کتنی بھونا ہوا بچڑا ٹوٹل اجنبی پر آیا یہ کوئی سمدی نہیں ہے یہ کوئی بیٹی کے سسرال والے نہیں ہے جن کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہے ٹوٹل اجنبی پر آئے مسافر گھر میں آئے اور اتنی زیافت حدیث کے الفاظ ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے مہمان نوازی کرنا انبیاء علیہ مسلم کی سنت ہے اور یہاں پہ خلیل اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں اس دور میں ایک روستیڈ لیم اس کو زبا کرنا پھر پکانا پھر بھون سکن کرنا بھون کرنا آج کے دور میں فریجوں فریزروں مایکرو میں وہ ہاف ڈن چیزوں میں بھی مہمان آتے تو لوگ کہتے ہیں مو اٹھا کے آ جاتی ہے نہ بتاتی ہے نہ پوچھتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنا لوگ مہمانوں سے تنگ اور بیزار بھی ہوتے اللہ ہمیں دلوں کی کشاہدگی دے اور اللہ ہمیں توازو خلوص اور اخلاص سے للہیت کے ساتھ اپنی دلی محبت کے ساتھ کرنے کا ذرف اتا فرمائے مکہ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کیلئے نہیں بڑھتے تھے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا اصل میں اس سافر بن کے اس کے گھر میں آ جاتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں رہنے اور جائزہ لینے کے بعد ڈاکہ ڈال کے نکل جاتے تھے لیکن جب یہ ڈاکو آتے تھے تو گھر والے جب انہیں کھانے پینے کوئی چیز دیتے تھے تو کھاتے نہیں تے کیوں نہیں کھاتے دور کے ڈاکو کو بھی نمک حرام اور نمک حلال ہونے کا تصور پتا تھا آج تو حال یہ کہ جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید کرتے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق اتا فرمائے انہوں نے کہا ڈروں نہیں ہم تو لود کی طرف لود کی قوم کی طرف بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہیں پہ کھڑی تھی ہم نے اس کو عساق اور عساق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوش قبری دی وہ بولی ہائے میری کم بکتی کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بڑی پونس ہوگی اور میرے شوہر بھی بوڑے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتو نے کہا اللہ کی حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والو تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برقت ہیں یقینا اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہت دور ہو گئی اولاد کی خوش قبری سے اس کا دل خوش ہو گیا تو وہ اس قوم لوت کے باملے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگا حقیقت میں ابراہیم بڑا حریم اور نرم دلتا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا آخر کار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا ابراہیم اسے باز آجو تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب وہ ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا آیت نمبر سیونٹی سیون اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے یہاں سے آگے اب لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور ان کے رویے اور ان پر عذاب کی رودات اگر لوت علیہ السلام کے حوالے سے میں بیان کروں تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں آپ کو مبوز کیا گیا تھا جہاں بت پرستی تھی اور ہر قسم کا شرک رائش تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہوں میں ڈالا گیا اللہ کی طرف سے مدد اور اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود صرف دو لوگ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حاران کی بیٹی حضرت سارا بنت حاران اور آپ کے بھائی حاران کا بیٹا لوت بن حاران یہ دو لوگ ایمان لائے تھے اور یہ دو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اراک سے فلسطین منتقل ہو گئے حضرت دوت علیہ السلام گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان کی قیادت ان کی زیر سرپرستی رہے انہوں نے تعلیم اور تربیت کی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے زیر تربیت رہے جب تربیت ہو گئی تقوی ایمان نصیب ہوا تو پھر اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا اور پھر ایک قریب کا علاقہ شرق اردن ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے اس کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو مبوس کر کے بھیجا گیا قوم لوت کا یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان تھا اور یہ وہ علاقہ تھا جس کے چار بڑے شہر تھے اور اس کا جو سب سے بڑا شہر تھا اس کو صدوم کا شہر کیاپٹل سٹی جو تھی وہ صدوم کی تھی اور یہ قوم بھی بڑی مالدار تھی سر سبز و شادہ باغ اور زیادہ گھر کر گئی تو بیسک ایشو نافرمانی اور سرکشی اور باقی چیزیں تو وہ ہی تھی جو بشتی قوموں کی تھی لیکن جو بیسک ایشو قوم لوت کا اصل وجہ جو ٹرگر کی مال کی محبت کے قیدی اور اسیر ہو گئے جو قرآن کہتا نا کہ یہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی ہے بس یہ مال کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور پھر حرس حوص تمہ لالج اس کا شکار ہو گئے اور حرس اور تمہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرس سے بچو اسی نے پچھلوں کو برباد کی ہے اور آپ نے مال کی محبت مال کی محبت کے بعد تمہ حوص لالج اور پھر شیطان کا ترنوالہ بن گئے شیطان نے ان کی مال ہی کی محبت کو استعمال کر ان کو لکمہ تر بنا کے ان کے دلوں میں وسوس ڈالا کہ دیکھو تم لوگو جوان ہوتے ہو تم تمہاری گھرے لو ضروریات ہوتی ہیں تمہاری جسمانی شہوت کی ضروریات ہوتی ہیں تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو گھر بس آتے ہو پھر تمہاری اولاد ہوتی ہیں تمہاری بیویاں ہوتی ہیں تم پر کتنا گھر گرستی پر خرچہ آتا ہے تم پر کتنا مالی بوجھ بن جاتا ہے تو بس ہم تمہیں یہ سارے مالی اخراجات اور یہ سارے جو اکنومک تمہاری بوجھ اور کمیٹمنٹ ہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں نہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو نہ تم بیوی بچوں کے چکروں اور گھر گرستی کے چکروں میں پڑھو اپنی جو جسمانی خواہشات ہیں وہ عورتوں کی بجائے تم جب وہ کسی قوم پر خمبلہ کرتا ہے تو بے خیائی کے دروازے کھولتا ہے اور جب وہ بے خیائی کے دروازے کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا وَمَلَّمْ يَسْتَخِی فَسْنَامَا شَيْتَ کہ جب تجھ میں خیان آ رہے تو پھر تو جو لواتت بھی کہا جاتا ہے یا عمل قوم میں لوت بھی کہا جاتا ہے تو یہ وہ بدکار قوم تھی اور پھر دوسرا گناہ ان کا یہ بھی تھا کہ جب ان کی بستیوں میں باہر سے نوجوان خوبصورت مرد آتے تھے تو ایک اپنے مال کی محبت میں ان کو لوٹ تے تے ان کی شہوت کی تشکیل کے لیے ان کے ساتھ ہم جنسی کا معاملہ کرتے تھے اور یہ قوم پھر اتنی بے خیاء ہو گئی کہ کھل اپنی محفلوں میں یہ سارے روئی اپناتے تھے اور اتنے بدکار اور بے خیاء ان کی طرف پھر اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا لوت نے اللہ کی آئی کے فیل اور رہزنی اور ڈکیتی سے بچنے کی تعقید کی لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا ان کو نکال دو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنے پھرتے بڑے نکک کار بنے پھرتے حضرت لوت علیہ السلام نے تو اپنی بیٹیاں بھی نکاح کے لیے تاکہ وہ صاف ستری زندگی گزارے لیکن ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں تھا پھر اللہ نے اس قوم کو آزمانے کے لیے دو خوبصورت نوجوان لڑکے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پھر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا یہ قوم کی آسمائش تھی یہ مہمانوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں آئے تو انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تھا کہ کانو کان خبر جو ہے وہ قوم کے لوگوں کو میرے مہمانوں کے حوالے سے نہ ہونے دینا لیکن یہ بیوی اچھی بیویوں کی ایک بھی صفت نہیں تھی نہ وہ سوال خات تھی نہ قانتات نہ حافظات نہ شہر نہ نیکو کار تھی ایمان سے تو یہ ویسے ہی محروم تھی حضرت لوت علیہ السلام جیسے نبی جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ان کے گھر میں خونے کے باوجود وہ ہی بات ہے چراغ تلے اندھیرہ جہاں زد ہو جہاں ڈٹائی ہو نبی کے پاس ہدایت دینے کا اختیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے حضرت ابراہیم علیہ سلام اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکے حضرت نو علیہ سلام اپنے بیٹے بیویوں کے تھے اچھی بیویوں کے صفات ہیں نیک دیندار ہوتی اللہ اللہ کے رسول اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے حافظات ہوتی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے کوئی بھی صفت ایسی نہیں تھی ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کس انجام سے دو چار ہوتی ہیں کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے چھپکے چھپکے پچھلے دروازے سے جا کے قوم کے لوگوں کو خبر دی کہ ہمارے گھر خوبصورت نوجوان لڑکے مسافر آئے ہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ گھر سے تو نہیں نکلی تھی کیونکہ شوہر نے پابند کر دیا آواتا کیا کہ جو بعد سے شوہر نے روکا ہے اور جو شوہر کا راز ہے اس کی حفاظت کی بھی کمی کرے اور اس کی اطاعت کی بھی کمی کرے اب جب قوم کے لوگوں کو پتا چل گیا اس کے بارے میں خبر ہوگئی تو وہ تو بدکاری کے نشے میں آئے حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے ان میں سے ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجزانہ طریقے پر سارے آنے والوں کی آنکھیں مود دی گئیں یہ بنائی سے محروم ہو گئے تھے لیکن اتنی بڑی تکلیف کے باوجود اور مجزانہ بنائی کے اچھک تا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ دیوار اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹھٹولتے تھے دروازہ کہاں سے داخل ہو جائیں اس کے بعد اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اپنی بستی کے لوگوں کو اپنے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو لے جائیں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ صرف دس لوگ ایمان لائے تھے ادھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سوالی علیہ السلام کی قوم کی آبادی جو ہے وہ تقریبا دیر دو لاکھ کی آبادی میں صرف بارہ ایک سو بیس لوگ گھروں نے اسلام قبول کیا تھا یہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت پر صرف دس لوگ مسلمان ہوئے تھے اس میں ان کی دو بیٹیاں بھی تھی اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو رات تو رات ان کو لے جا اور پیچھے بھی مڑ کے نہ دیکھنا کیونکہ پیچھے اپنے گھر والے تھے ان کے اوپر عذاب آ رہا تو ظاہرے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں گے شاید ثابت قدمی نہیں رہے گی ان کی خالات اور ان کی چیخیں اور ان کی معاملات کو دیکھ کر یہ لوگ نکل گئے تھے اور پھر عذاب آیا تھا صبح ہوتے وقت جو عذاب آیا تھا دو عذاب صدوم کا تھا اس کو حج جبرائیل نے اپنے ہاتھ پر اٹھا کے اوپر آسمان سے پتخ کے زمین پر مارا تھا الٹے الٹے قوم کرتی تھی کام الٹی الٹی اس کی سزا بھی اس کو الٹنے کی سزا دی گئی تھی اور یہ علاقہ جب زمین پر اتنی زور سے بلندی سے پتخ گیا تھا تو یہ صدوم کا علاقہ زمین سے بہت گہرا ہو گیا تھا اور گہرا ہونے کی وجہ سے یہاں سمندر بن گیا دیڈ سی بہر مردار وہ ان کے رب الخالی کا زمین کا ٹکڑا ان کی عبرت ہے اور یہ دیڈ سی قوم لوت کی لوا تک کرنے والوں کا عبرت کا پیغام دیتا ہے ڈیڈ سی بہر مردار وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر نمکیات اور سالس اتنے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی ہے کوئی زیرو نہیں ہے کوئی ابھی حیات نہیں ہے نہ مچھلیاں ہیں نہ کسی قسم کے سرائیورز نے اس ڈیڈ سی کی تحقیق کی اور جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈ سی کے جو تیہ تھی اس کے اندر اتنا بڑا گریویارڈ اور اتنا بڑا قبرستان تھا کہ وہ قبرستان نشانی بتاتا تھا کہ اس کے پاس پتہ نہیں کوئی لاکھوں کی بستی کی آبادی کی بستی تھی تو یہ وہ انجام ہوا قوم لود کا کس وجہ سے کہ وہ مال کی محبت کے شکار تھے حرص اور حوص اور تمہ کرتے تھے اور ہم جنسی کا گناہ ایجاد کرنے والے تھے آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو کیا ہے رہزنیاں بھی ہیں ڈکیتیاں بھی ہیں مال کی محبت حرص خوص تمہ لالچ اگر دیکھیں تو حاکموں سے لے کے ایک ریچے ریایہ کا ریڑی ٹھلے والا جو ہے وہ بھی حرص خوص تمہ اور مال کی محبت کا شدید اسیر نظر آتا ہے اور پھر یہ خمجنسی تو آج ہماری سو کال اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہر طبقے میں یہ خمجنسی سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے خوص میں نہیں یہ تو بلکہ مدارس میں بھی نظر آ رہی ہے اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری پارلیمنٹ کے اندر حدود آرڈنس جیسے بلز بھی آرہے ہیں اور ٹرانس جنڈر جیسے بھی بلز پاس ہو رہے ہیں یہ واضح طور پر ان قوموں سے بھی زیادہ مکرو اور کبی رویہ ہے اللہ ہمیں ہوش کے ناکھون لے کر پلٹنے کی توفیق اتاب فرمائے بروقت مخلط عمل میں اصلاح کرنے والی قوم بنائے اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبر آیا مہمانوں کی وجہ سے تنگ نہیں ہوئے تھے مہمان زیمت نہیں ہے وہ اس لئے پریشان تھے کہ ان کو پتا تھا کہ قوم کیا کرے گی اور وہ کہنے لگا کہ آج تو بڑی مسئیبت کا دن ہے ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ بیٹیاں انہوں نے نکاح کے لئے پیش کی تھی تاکہ یہ لوگ بدکاری سے رک جائیں یہ تمہارے لئے پاکی ساتھ رہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی نبی سے اتنا قریبی رشتہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مرد کا قرب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے اس کی بیوی کے ساتھ یہ تم شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس ہے ایک نبی اور پھر ایک نا پسندیدہ بیوی کا کیا انجام ہوا جو نہ سوالخات تھی نہ فرما بردار تھی اور نہ حافظات تھی اپنے شوہر کی عذاب سے دو چار کی گئی مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہ ہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پکی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے لیے رب کے ہاں نشان زد آتا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے اللہ ہمیں اپنی سزا اپنے قہر اپنے عذاب سے بچانا آیت نمبر ایٹی فور وَاِلَا مَدْيَنَا أَخَاہُم شُعِبًا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شُعِب علیہ السلام کو بھیجا شُعِب علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ نبی ہیں جن کو دو بستیوں کی طرف ایک اور مدین والوں کی طرف مبوز کر کے بھیجا گیا شُعِب علیہ السلام حضرت لوت بن حاران کی بیٹی کے ساخب زادے ہیں گویا حضرت شُعِب حضرت لوت علیہ السلام کے نواز سے اور حضرت لوت علیہ السلام ان کے نانا ہیں یہ وہ رشتہ ان دونوں کے درمیان یہ واحد نبی حضرت شُعِب علیہ السلام تھے جو نابینا ہونے کے باوجود ان کو نبوت سے نواز گیا تھا لیکن رب بڑا مہرمان ہے جب کسی ایک چیز سے محروم کرتا ہے کسی ایک کرنا اور خطبہ دینا اس میں بڑی روانی اور بڑی فساحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتے تھے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا دو بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ دو بستیوں کے خاندان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام مدین کہا جاتا ہے یہ مدین کے لوگ تھے اور ان کا capital سٹی مدین تھا ان کو اہل مدین کہا جاتا ہے اور دوسرا بیٹا دوان بن ابراہیم ان سے بنی دوام جن کو دیڈنائٹ بھی کہا جاتا ہے یہ خاندان کا سلسلہ ان سے شروع ہوا اور ان کا جو capital سٹی تھا وہ تبوک بتایا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا اور اس کا مقصد صرف اس لیے دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا کہ اصل میں یہ دو الگ الگ قومیں تھی نہیں ان کا origin ان کا اصل بنیادی گھرانا تو ایک ہی تھا چونکہ نسل ایک گھرانے سے چل رہی ان کی بولی ان کی زبان ان کا کھانا پینہ لباس ان کے معاملات ان کے اخلاق ان کی رسومات سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے ان کی گناہ نافرمانی اور سرکشی اور ایشیوز بھی ایک سے ملتے جلتے تھے اور چونکہ علاقے بلکل متصل اور اٹیش تھے تو ادھر کے نکاح ادھر اور ادھر کی شادیاں بیا ادھر تو یہ گویاں دونوں بستیاں الگ بستیاں انہیں ہوئے تھی نہیں دیوہ گویاں ایک ہی بستی تھی جس کی طرف ایک نبی کو بھیجا گیا نام البتہ ان بستیوں کے الگ مدین والے اور ایک کا والے ان قوموں کی بی بیسک پرابلم وہی تھی جو قوم لود کی بتائی گئی اللہ نے ان کو بہت مالدار قوم بنایا تھا مالدار بھی تھی ترقی یافتہ بھی تھی متمدن بھی تھی اور مال ان کا سارے کا سارا ان کی تجارت کی بنیاد پر تھا بڑے ماخر تھے اپنی تجارت میں اور تجارت کیلئے جو اللہ سبحانہ ہیں دو میگا ٹریڈ روٹ تھی ان کے سنگم اور ان کے چراہے پر ان کی بستی تھی تو گویا تجارت شاعرہوں پر ان کے لئے سفر کرنا چلنا پھرنا تجارت کافلے ان شاعرہوں پر لے جانا ان کے لئے بڑا آسان اور ریڈلی اسیسیبل اور اپروچیبل تھا اس لئے ان تجارت شاعروں پھر یہ خوب سفر کرتے تھے خوب تجارت کرتے تھے اور خوب مال کماتے تھے اس لئے مالدار قوم لیکن مال کی قصرت کی وجہ سے عیش میں عیش میں یاد خدا بھلا بیٹھے تھے مال کی قصرت کی وجہ سے مال کی قصرت کی محبت کا شکار ہو گئے تھے مسئلہ پھر وہی قوم لوت کی طرح مال کی شدید محبت ان کا بنیادی مسئلہ بن گیا تھا مال کی محبت میں اتنے جب گریفتار ہوئے اور دھن کی دیوی پجاری بن گئے تو پھر کیا ہوا مال کی محبت نے پھر ان سے ساری نافرمانیا کرنے لگے اللہ نے اتنا رزق اتنی تجارت دی توقل کر کے حرام پر جو ہیں وہ قناعت کرتے اور حرام تک اپنے آپ کو لیمٹ کرتے بٹ نہیں یہ کیا کرنے لگے اپنے ساری تجارتی مال میں یہ تجارتی خردورد اللہ نے حکم دیا اللہ نے تاکلو اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ یہ نافرمانیا کمی اللہ نے محبت آتے تھے اور دوسرا اتنا بھاری تاوان انہوں نے تجارتی شہرہوں پر اس لیے لگا دیا تا کہ کوئی اور دوسرا تجارتی کافلہ سفر ہی نہ کر سکے اور ہم اکیلے دندناتے سفر کریں لوگوں کا تجارت خراب ہو جائے اور ہماری تجارت کو مزید بڑھکوتی ہو جائے تو یہ ظلم زیادتی اور نائنصافی اور حق تلفی کا بھی خودگرزی سے ارتکاب کرتے تھے ان حالات میں اللہ نے پھر حضرت شعب علیہ السلام کو ان کی طرح بھیجا ساری چیزوں سے پرہیز کرنے نہ فرمانی اللہ کی زمین میں فتن فساد رہزنیا ڈکیتیا لوٹ مار اور یہ سارے خردبرد تجارتی معاملات میں کرنے سے روکا لیکن قوم مان کے نہیں دیتی تھی جب قوم ڈھٹائی اور سرکشی سے جمی رہی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو مدین کے لوگ ہیں ان پر تو پھر رجفہ زلزلے کا عذاب آیا تھا اور قوم میں ایک کا حوال انہوں نے تو خود چھتری کا عذاب مانگا تھا انہوں نے چھتری کا عذاب مانگا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو پھر لے آ آسمان سے چھتری کا عذاب تو ان پر چھتری کا عذاب کیسے آیا تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کے علاقے پر بارش پرسنی کچھ دیر کے لیے روک گئی تھی اور سورج ہر وقت پوری حدت کے ساتھ چمکتا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ حدت اور تپش اور بہت زیادہ مشکل گرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد اللہ نے دور ان کی زمین سے ان کی بستی سے دور ان کو سیاہ بادل ایک علاقے کے اوپر دکھائے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے علاقے میں تو بہت ہرارت اب قابل برداشت نہیں رہی اس علاقے کے اوپر کوئی کالے بادل ہے وہاں پہ بارش برس رہی اور وہاں کی آبو ہوا اور کلائیمٹ اچھی ہے تحقیق کرنے ریزورٹ کے اوپر پوری کی پوری قوم اس بادل والے علاقے کے نیچے منتقل ہو گئی اور جب ساری قوم بچے بوڑے عورتیں مرد سارے اس بادل کے نیچے پہنچے تو اللہ کے حکم سے اس سے آگ آئی اور ساری کی ساری قوم جس نے چھتری کا عذاب مانگا تھا اور اللہ کی ناف فرمانی پر جمع اور ڈٹے رہتے اس چھتری کے عذاب کے ذریعے قرآن میں الفاظ آتے زل اس چھتری کے عذاب سے اس قوم کو نیست و نابود کیا گیا واضح پیغام موجود ہے کہ جب قومیں کیا کرتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناف فرمانی زد ڈھٹائی اور تقبر سے کرتی رہتی ہیں جب قومیں تجارتی معاملات میں خیانت کرتی ہیں جب قوموں کے اندر رخصنیاں ڈکیتیاں فساد عام ہو جاتا ہے اور جب قوم پوری کی پوری خریص بخیل نالچی مال سے محبت کرنے والی ہوتی ہے جو ساری کی ساری ہماری رودادیں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غبن خیرس خوص تمہ اور ڈکیتیاں اور رہزانیاں قومی تجوریاں بھی لوٹی جا رہی ہیں ملک خزانے بھی لوٹے جا رہے ہیں جس کا جہاں جتنا بس چلتا ہے کوئی خیانت میں کوئی چوری میں کوئی کسی قسم کی رہزانی ڈکیتی میں کمی نہیں کرتا رودادیں تو موجود ہیں حالات اور انجام بھی موجود ہیں اور ہم یہ کیفیتیں بھگت بھی رہے ہیں اللہ بروقت یہ ساری مسئیبتیں ساری آفتیں جو ہم پر منحیس القوم آ رہی ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ یہ قوم کے رویے ہیں یہ قوم کے انداز ہیں جو چیخ چیخ کر ان عذابوں کو پکار رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور پلٹنے اور اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوہب علی السلام کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی خدا نہیں نابطول میں کمی نہ کرو آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا نابطول اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دیوی بچہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا اے شویب کیا تیری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبوتوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باب داگتہ کرتے آئے ہیں یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ بس تو ایک کالی زرف اور راستباز رہ گیا نا آج بھی یہی کہتا نا تم ہی ساری سیانی رہ گئی ہو بی بی پاک دامن ایسے اعتراضات نبیوں پر بھی ہوئے شوہب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رز بھی دیا تو اس کے بعد تمہاری گمراہی اور حرام خوریوں سے میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں اور میں یہ ہرگز نہیں جانتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود ارتکاب کروں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں ہردھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نو حود سوال علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا اور لود کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے دیکھو کیا کرو یہ سارے واقعات مجھے اور آپ کو بھی کیا سمجھا رہے ہیں پاکستان کے لوگو اے اس ریاست کے لوگو عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سننے کے بعد چھوٹے چھوٹے عذاب بھگتنے کے بعد اب تم کیا کرو تم اپنے رب سے معافی مانگو اس کی طرف پلٹو میرا رب رہیم بھی ہے اور اپنی مخلوق سے محبت بھی رکھتا ہے انہوں نے جواب دیا شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بہت طف قرآن پڑھانے والے جب قرآن پڑھاتے ہیں یہ باتیں بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہیں ہمارے تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں بہت سی باتیں تو ہمیں پلے ہی نہیں پڑتی تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کسنسار کر چکے ہوتے اور تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو شویب نے کہا کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بلکل پسے پش ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرب سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کرو میں اپنے طریقے پر کام کرتا رکھوں گا جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر زلط کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ چشم بھراؤں آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی بستیوں میں بے حص حرقت پڑے کہ پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ سنو مدین والے بھی دور پھینک دئیے گئے جس طرح سمود پھینک گئے اللہ ہمیں بار بار یہ قصے سمجھا رہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو استان والو تمہاری دانستان تک بھی نہ ہوگی دانستان میں اللہ مولت عمل میں ہوش کے ناخون لے کر پلٹنے کی توفیق اطاف فرما موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کی حکم کی حالان کہ فیرون کا حکم راستی پر نہیں تھا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی کیسا برا صلح ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی سر گزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں کون سی ابھی ہم نے دیکھا کسی کا روبو الخالی ہے کسی کے محلات کے کھنڈرات ہیں کوئی ڈیڈ سی کی شکل میں ہے اور کسی کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے اور انہوں نے حلاقت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے کہ فل واقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے اللہ سبحانہ تعالی تیرے کرم اور تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم قرآن کو مل کر ان محفلوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ قبول فرمانا اللہ قبول فرمانا اللہ تیرے نبیوں ان عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سورہ حراف میں بھی پڑھے سورہ حود میں بھی پڑھے اللہ قرآن میں سورہ شورہ سورہ قصص میں بھی پڑھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے عطاب سے بچانا اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچانا اس دردناک سزا سے بچا لینا اللہ ہمیں اپنی گریفت اپنے معاخصے سے بچانا اللہ واحد دل قہار جبار رب ہمیں اپنے ہمیں اپنے جبر سے بچانا اللہ سبحانہ تعالی تو عزیز انتقام ہے اللہ ہمیں اپنے انتقام سے بچانا اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا ہمارا حال ان جیسا نہ کر دینا اللہ ہم اطراف کرتے ہم محاسبہ کر کے اطراف کرتے ہیں ہم ناتم بھی ہیں ہم پشیمان بھی ہیں ہم مطرف بھی ہیں اللہ لرستے بھی ہیں اللہ نادم بھی ہیں ہم جانتے بھی ہیں ان قوموں کی رودادوں میں تو نے کچھ کچھ کمیاں کتاہیاں سنائی کسی کی ایک کمی کسی کی ایک سرکشی کسی کی ایک غلط روی اللہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ان تمام قوموں کی تمام گناہوں کا مرقب ہیں ہم اللہ ان میں تمام چیزیں جو ان قوموں میں سے کسی نے ایک ایک گناہ کا ارتکاب کیا عذاب سے دو چار ہوئے اللہ ہم من حیصل قوم من تمام سرکشیوں کے مجسم مرقب ہیں اللہ اور یہ گناہ ان سے انتہائی زیادہ کبھی اور مکروح حالت میں کرنے کے بھی مرتقب ہیں اللہ اپنا کرم فرماء اللہ اپنا کرم فرماء اللہ اپنا فضل فرماء ہم سب کی کمیوں کتائیوں کو درگسر فرماء دے اللہ ہم مغفیر لنا وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہ اَلِّف بَيْنَ قُلُوبِهِم وَأَسْلِح ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْسُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَأَدُوِّهِمْ اللہ لَعَنِ الْكَفْرَةَ الَّذِينَ يُسُدُّونَ عن سبیلِك وَيُقَذِّبُونَ رُسُلِك وَيُقَاتِلُونَ اَوْلِيَاءَك اللَّذِي لَا تُرَدُّوهُ اَنِ الْكَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللہ سبحانہ تعالی تجھے تیرے خبیب کے قنوت نازلہ کے الفاظ میں پکار کر اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں اللہ من حیث القوم ہم سے جو کمیاں ہوئیں ہم نے تیرے خدود سے تجابوس کیا ہم نے بدہدیاں کی ہم نے تیرے موج سے کو کٹا ہم نے تیری سرزمین پر تیرے نظام کے نفاظ کی کتاہی کی اللہ ہم ظالم جابر اللہ بدکار حکمرانوں کو سروں کا اپنے ماتے کا جھومر بنا کے مطمئن بیٹھے رکھے اللہ ہر قسم کی بدکاریاں ہیں ہر قسم کی شراب اور سودی کاروبار ہے اللہ ہماری کتاہیوں کو درگزر کر دیں اللہ میری قوم کو من حیث القوم ان سرقشیوں کا محاسبہ کر کے قسم سے استغفار کر کے پلٹنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ تیرا وعدہ ہے قوم میں جب استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں تو انہیں بڑے عذاب سے بچا دیتا ہے اللہ ہمیں وہ اہل خیر بنا دے اللہ ہمیں وہ اہل خیر بنا دے ہمیں قسم سے جھولیاں پھیلا کے استغفار اور اصلاح کی طرف پلٹنے والا بنا دے اللہ اصلاح کے لیے اپنی کوششیں کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنے تن من دھن اوقات لگانے کی توفیق اتا فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما ہمارے حق میں تمام قرآنیں اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما آمین یا رب العالمین وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہمیں اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے بس ایک گنی جنی مدت اس کے لیے مقرر ہے اور جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اللہ ہی کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا کچھ لوگ اس دن نیک بخت ہوں گے اللہم جعلنا منہم جو بدبخت ہوں گے وہ توزخ میں جائیں گے اللہم اجرنا من النار جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے استغفر اللہ ربی من کل زمبن و عطوبول ایک پھونکاریں ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رکھیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رکھیں اللہ یہ کہ ترہ رب ہی کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے اور جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے وہاں ہمیشہ رکھیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا پس تو ان کو ان معبودوں کی طرف سے شک نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہیں اسی طرح پوجہ پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا اور ان کے حصے انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کچھ کات کسر ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تینا کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کے طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرقتوں سے باخبر ہے بس تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہِ راز پر ثابت قدم رہو ربنا سبت اقنا مانا جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو اللہ بندگی کا طریقہ سکھا اس کے سلیکے سکھا اور اللہ بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما جو کچھ تم کر رہے ہیں اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ونہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہارا کوئی ایسا ولی اور سرپرس نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گئے در حقیقت آیت نمبر 114 کا یہ حصہ پڑھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے اللہ اس میں بہت خوبصورت وعدہ فرما رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنا حال اس عورت کا سنہ کر لینا جو پہلے مینا سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دالتی ہے گویاں وہاں پہ بات ہمیشہ تفسیر میں یہی آتی ہے کہ نیکیاں صرف کرنی ضروری نہیں ہیں نیکیوں کی دعا قبولیت کی بعد اس کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف ان کا گناہ ہی نہیں ملتا اللہ کو وہ عمل اتنے ناپسند ہیں کہ ان عمال کے کرنے والوں کے نامہ اعمال میں سے کچھ نیکیاں بھی برباد ہو جائے اس کی فیرست ہم پیچھے بات کر چکے ہیں یہاں پر اللہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک بات کر رہے کہ کچھ نیک عمل کچھ حسنات کچھ نیک ایکٹیوٹیز ایسی اللہ کو پسند آ جاتی ہیں کہ اس کے کرنے والے کے پلڑے میں صرف نیکیاں نہیں اس کے ساتھ اس کے کچھ گناہ بھی نکال دیے جاتے تو ایسے عمال اور ایسی حسنات کے پہ تو فیرست جاننی ضروری ہے تاکہ گناہوں کی بخشش بھی ساتھ ساتھ حاصل رہے کون سے عمل نماز وضو یہ سارے عمل ہیں وضو کیا کرتا ہے وضو تو پوری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے وہ جو حدیث کے الفاظ میں آپ نے پوچھا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ پانچ دفعہ غسل کرے تو کیا محل کو چیل رہے گی صحابہ نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا یہی معاملہ وضو اور اس کے بعد گناہ کا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے وضو کے اعزا کے سارے گناہ یہاں تک کہ اس کے موں کے گناہ اس کی پلکوں کے نیچے اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ ہاتھوں پاؤں زبان چیرے نگاہوں کے گناہ جھڑ جاتے اور یہ وضو ہی ہے پھر جس کے ساتھ جنت کے دروازے بھی کھل جاتے اسی طرح نماز نماز کیا ہے اِنَّ السَّلَاطَةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نماز اول تو فخش اور منکرات سے روکتی ہے لیکن نماز ایک نماز سے دوسری نماز تک نمازی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اسی طرح تحجد کے وقت گناہوں کی بخش کا وعد ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کی بخش کا وعد ہے ایدین کی نماز میں جانے والے یہ مزدور ہیں جو اپنی مزدوری کا عجر پاتے ہیں ان کی گناہوں کی بخش کا وعد ہے اور رمضان اور روزہ یہ تو پورے کے پورے گناہوں کی بخش کے ذریعے ہیں نا حدیث میں وعدے ہیں نا من قاما رمضان من سواما رمضان جو قیام کرتا ہے رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے دونوں کے لئے ایک جیسے وعدے ہیں روزے رکھو گے یا قیام کرو گے ایمان کی حالت میں کرو گے سواب کی نیاز سے کرو گے تو پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو لیلت القدر کی راتوں میں بھی قیام کرے گا اس کے بھی گناہ بخشے جائیں گے جو اعتقاف کرے گا اس کے بھی گناہ بخشے جائیں گے تو رمضان کا مہینہ بھی ان الحسنت یز ابن السیاد کا ذریعہ بنتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ حج کیا ہے حج تو جو کرتا ہے حج مبرور کا عجر کیا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا تھا سارے گناہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ حج اور یہ عمر جہاد ہجرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ذکر کیسے گناہوں کو بخشواتا ہے وہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ آپ نے وہ درخت کے پتے جھاڑ کر صحابہ سے فرمایا تھا نا کہ جب مومن ایک دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں پھر ذکر کونسا فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ ہی وابی خمدی ہی سبحان اللہ کی العظیم جو دن میں سو دفعہ کہے گا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے یہی تو وہ حسنات ہیں جو گناہوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں اور پھر جب کوئی اپنے والدین کے گھر چل کے جاتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیاں اور دس گناہوں کی بخش اسی طرح جب مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیاں دس گناہوں کی بخش جب درود پڑتا ہے ایک دفعہ درود پڑھنے والے کے لیے دس نیکیاں دس گناہوں کی بخش جب ایک مومن کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے کسی مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو بھی ہر قدم پر دس نیکیاں اور دس گناہوں کی بکشش حدیث کے وہ الفاظ بھی تو ہیں کہ جب ایک مومن کے ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے جتنی دیر رہتا ہے اتنی دیر اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں تو یہی تشریح ہے اس آیت کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہوں کو بھی لے جاتی ہیں اور سب سے بڑی نیکی کونسی ہے توبہ کی نیکی گناہوں سے توبہ کرنے والا جو اللہ کا محبوب ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے گناہوں سے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ اس فیرس کو یاد رکھنے اور ان عامال کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ نے فرمایا سبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فتنہ برپا کرنے سے رکھتے اللہ ہمیں ان اہل خیر میں شامل کر ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے وہ مجرم بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو نہ حق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اشلاک کرنے والے ہوں بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے اور بے راہ روی سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رحمت رب کی رحمت ہو اسی آزادی انتخاب اور اختیار ہی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں ساب سے بھر دوں گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا ایمان لانے والوں کو نصیخت اور بیداری ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں گے انجام کار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کا قبضہ قدرت ہے اور سارا ماملہ اس ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ کیا کریں اس کی بندگی کریں اسی پر بھروسہ رکھیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام حسنات کو قبول فرمانا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دینا اللہ ہدایت اطاف فرما اللہ گمراہوں کو ہدایت اطاف فرما اللہ دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے سوچوں کو روئیوں کو بدل دے محبتوں کے پیمانے اور ترجیحات کو بدل دے اللہ ہماری فکروں اور غموں کے پیمانوں کو بدل دے بدل کے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اطاف فرما اس محبت کے تقاضے سمجھنے اور نبھانے والا بنا الہی دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے ہمیں غم آخرت فکر آخرت سے آشنا کر دے اللہ سفرِ آدم وہ جس کا ہر اگلا مرلہ پچھلے مرخلے سے زیادہ مشکل ہو کا اللہ مولتِ عمل میں اس کی تیاری کی توفیق قطع فرماتے سورہ یونس مکی صورت یارہ رکوات ایک سو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے دس میں نزولی اعتبار سے ففٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا اشارتاً تسقرہ کیا گیا ہے اس حوالے سے صورت کا نام مقام نزول اگر دیکھا جائے تو یہ صورت ایک ہی وقت سنگل کلام کا سلسلہ یہ یارہ رکوات بیق وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور یہ مکہ کا دوسرا دور ہے جس میں یہ صورت کچھ کے نزدیک مکہ کا آخری دور اس کے بالکل اوائل میں یا دوسرے دور کے بالکل اختتام میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں بنیادی مضمون اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اپنے کلام کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروایا ہے اللہ نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے اپنی کائنات کا سورج کا چاند کا ستاروں کا کائنات کی تخلیق کا تعرف کروا کہ اللہ نے یہ سمجھا دیا ہے لِلَّهِ مَا فِسْسَمَا وَا تِوَ مَا فِلْأَرْضِ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا اپنی کتاب کا تعرف کروایا ہے کہ اس کے احقامات جو ہیں وہ برحق ہیں اس کے احقامات جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں یہ فی ہی شفاہ لِلَّهِ مَا فِسُدُورَ ہے یہ وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ہے اور یہ تعرف کروانے کے بعد جو بنیادی مضمون بتایا گیا ہے وہ ہی جو اکثر اکثر مکی صورتوں کا ہے کہ جو ان ان کتاب کے احقامات اللہ کے احقامات اور تعلیمات اور نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات کو مان کر ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں گے وہ کامیاب اور جو نہیں کریں گے وہ ناکام اور برباد اللہ کا طریقہ سمجھانے کا ہمیشہ وہ چار طریقے اللہ کاری قرآن کو اس کی ذات کی مثالیں دے کر وہی حقیقت سمجھاتا ہے یا کائنات کی تخلیق کے نمونیں بتا کر وہ حقیقت سمجھاتا ہے یا ماضی کے قوم میں ہوں اور یا مستقبل کی روتاتیں یہی چار مباحث کا طریقہ اس قولاسے کو سمجھانے کے لیے بھی اس آیت میں اس صورت میں جاری رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام رو تل کا آیات القتاب الحکیم یہ کتاب کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں اللہ اس حکمت والی کتاب کے حکمتوں والے قزانے سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ حکمت سے زندگی گزارنا ممکن اور آسان بنا دے اللہ حکمت اور دانائی سے دعوت دینے کی بھی توفیق کتاب فرما دے کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دیں جو مان لیں انہیں خوشکبری دے دیں کہ ان کے پاس ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین منکرین حق نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام بڑی کسرت سے لگایا جاتا تھا کاہن ساخر جادوگر کہا جاتا تھا آپ جادوگر تو نہیں تھے لیکن ایک تاثیر سخر والی آپ کی شخصیت کے اندر ضرور موجود تھی کتنے واقعات ہیں وہ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی میں جا رہے ہیں تو ایک بڑیہ خاتون تھی اور کمر اس کی جھکیوی تھی بال اس کے سفید تھے بڑھاپے سے اور وہ اپنی چھوٹی سی سامان کی گٹڑی اٹھائے یہ جا رہی تھی اب ایک پرائی خاتون ہے اجنبی خاتون ہے لیکن بڑھاپے کے زوف میں سامان اٹھا کے جا رہی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم مخصن انسانیت اس بڑی بی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا سامان مجھے دے دیں آپ جہاں جا رہی ہیں میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں اب دونوں کا سفر جا رہی ہے وہ بڑھی آگے آگے چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے چل رہے ہیں سامان انہوں نے اٹھایا ہوئے اور بیچ میں کچھ مقالمہ ہو رہے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اکیلی اس عمر میں کہاں جا رہی ہیں تو وہ بڑھی آروداحت بتاتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ اب ہماری مکہ کی اس بستی میں ایک جادو گھر آگیا ہے ہماری مکہ کی اس بستی میں ایک جادو گھر آگیا ہے وہ ایک ایسا جادو والا کلام اور منتر پڑھ کے سناتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے آبائی دین سے پھر جاتے ہیں اپنے دینِ ابراہیمے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور بیٹا دیکھو میں تو اپنے آبائی اپنے آباؤ اجداد سے اسے دینِ ابراہیمی پر جمع ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ بڑھاپے میں میرا دین خراب ہو اور میری آقبت خراب ہو جائے اس لیے میں اس بستی کو ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں شہر کے باہر ایک چھوٹی چھوٹی جھومپڑی میں قیام کرنے کے لیے رکھے دیکھیں یہ لوگ دین تو ان کا درست نہیں تھا لیکن اپنی دین کے حفاظت کرنا کتنا نظر آر یہ آج یہ بڑھیا میرا خیال ہے آج ہم لوگوں سے اپنے اس آبائی دین کے بارے میں زیادہ خصاص اور زیادہ سینزیٹیو ہے اور خاتمہ بل ایمان کی اس کو زیادہ فکر ہے حالانکہ وہ ہے غلط خود ساختہ ہے لیکن اس کے سٹریس اور اس کے فکروں کے پیمانے دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے موہ در موہ جس کو جادوگر کہا جائے غصہ تو آتا ہے ہاں غصہ تو آتا ہے آج کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو پٹخ کے پوری سامان کو پھینکتا اور کہتا کہ تو جادوگر نہیں تیری نانی جادوگر نہیں تو غدی کون ہے مجھے جادوگر کہنے والی لیکن غصہ پی گئے غصہ پی گئے ماف احسان کرتے ہیں وہاں اس کی جگہ پر اس کو پہنچاتے ہیں اب جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا میں تو تو میری روداد پوچھتا رہا میں اپنی باتیں بتاتی رہی مجھے بتا تو ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بھی میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے تو بستی چھوڑ کے آکر ہے بس جادو چل گیا تھا یہ جادو کسی کہانت اور منطر کا نہیں تھا آپ کے حسن اخلاق کا تھا آپ کے حسن سلوک اور حسن معاملات کا تھا غصہ پینے ماف کرنے اور احسان کا تھا اللہ ہمیں اس تحصیر اور اس حکمت اور اس درد دل سے خدمت کرنے اور پھر اپنی دعوت اور تبلیغ میں فروغ اور بڑھوتی پانے والا خوش نصیب بنا دے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلبہ فرما ہوا یہ کیا ہے یہ متشابہات میں سے ہیں اس کی کوئی قیفیت کو ہم کمپریہنڈ اور اس کو محسوس نہیں کر سکتے اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے یہ کہ اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم ہوش میں نہیں آوگے اسی کی طرف تم کو پلٹ کے جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے تاکہ جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پینے اور دردناک سزا بھگ دیں کیوں؟ اس انتارے حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا چاند کو چمک دی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بامقصد بنایا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمینوں اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقعی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پانداش میں جس کا اقتصاب وہ اپنے غلط عقیدے اور غلط طرزیں عمل کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور صرف قبول نہیں کیا پھر نے ایک عمل بھی کیے انہیں ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے سیدھے راستے پر چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں اور جب جنتوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا دعواہم فیہا سبحانک اللہم جنت میں جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے اللہ کی حمد و سنا کریں گے جنت ہے یہ اتنی خوبصورت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی اتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کے بعد وہ سبحان اللہ کہیں گے اور ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا الحمدللہ خی رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا نا کہ تسبیح کو اور ذکر کو جنتیوں پر ایسے الہام کر دیا جائے گا جیسے سانس پر سانس کو انسانوں پر دنیا کی زندگی میں تو وہاں پہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور ویسے بھی جنتی کون ہوں گے والذاکرین اللہ قصیرہ والذاکرہ قصرت سے ذکر کرنے والے ان کے لئے اللہ نے بکشش اور عجرن عظیمہ کا وعدہ کی ہے اگر کہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ ان لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا نا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مونت امن کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی اس لئے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لئے چھوٹ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لٹے ہمیں پکارتا ہے مگر چب ہم اس کی مسئیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کسی بورے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لئے ان کے کرتوت خوشنماں بنا دیے جاتے ہیں لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسرِ عروج تھی ہم نے خلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمانی لا کرنا دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امیدی نہیں رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں ترمیم کر دو یہ دعویٰ ہر دور میں رہا ہے کہ قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن اور اس میں ترمیم اور تغیر اور تبدیلی کرنے کا یہ ہر دور کی ڈیمانڈ رہا ہے اور آج کے دور میں بھی یہی ڈیمانڈ ہے اصل میں یہ وہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو وہ کہا جاتا ہے قرآن کو بدل دیتے ہیں خود کو نہیں بدلتے اپنے آپ کو اپنے سسٹم کو اپنے معاشرے کو اپنے کسٹمز کو اپنے رواجوں کو بدل لانے چاہتے اور قرآن کے اندر امینڈمنٹس کرتے ہیں آج آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ موڈریٹ اسلام لانا ضروری ہے انلائٹنڈ اسلام جو ہے اس کو اس کو انٹریڈیوز کرنا ضروری ہے موڈریٹ اسلام انلائٹنڈ اسلام یہ کانسپس ہیں اور پھر یہ کانسپس کہنے والے کہتے ہیں کہ نئیات بہت سی چیزوں پر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے قیاس کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سو کالٹیڑے دماغ والے انٹریلیکچولز یہ جو اجتہاد اور قیاس کی باتیں کیسی کیسی چیزوں پر یہ باملے کرتے ہیں ان کو شاید قرآن کے علوم اور خدیث کے علوم کا ابجد اور اے بی سی بھی نہیں آتا اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قیاس کیا اور اجتہاد کیا قیاس اور اجتہاد کب ہوتا ہے کس چیز پر ہوتا ہے وہ چیز جس کے بارے میں قرآن میں خدیث میں چونکہ وہ چیزیں اس دور میں نہ تھیں اور نہ اس دور کے لوگ جیسے اس زمانے میں اگر آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات کی جاتی یا آرگن ڈونیشن کی بات کی جاتی تو وہ لوگ بلکل نہ سمجھ پاتے تو ایسی کچھ چیزیں جو اس دور کے لوگ نہ سمجھ سکتے تھے نہ کمپریہینڈ کر سکتے تھے شریعت نے ان کو ٹچ نہیں کیا اور آہستہ آہستہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور انسانی ذہن کی ارتکا کی وجہ سے وہ آج کے دور میں موجود ہیں تو ایسی چیزیں جن کے حوالے سے کوئی کلیر کٹ دو ٹوک انسٹرکشنز حدیث اور قرآن میں موجود نہیں ہیں ان پر ایک رائے قرآن اور حدیث سے اخذ کرنا یہ ہے اجتہاد اور قیاس ایسی چیزوں پر اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے جو قرآن کے واضح کلیر کا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں حرام اور خلال ہیں حرم ربا اس پر کیا قیاس ہوگا اس پر کیا اجتہاد ہوگا وجتہ نیبو شراب پہ جب آب گیا تو اس پر کوئی قیاس اس پر کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ تصور ہے جس پر نام لے کر آج دین کو مدنے کی جسارتیں اور مطالبے ہوتے ہیں اللہ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے علوم القرآن کو علوم الخدیث کو فقہ کو گہرائی سے سمجھ کر لوگوں کو یہ بد گمانی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سے کہو وہ جو کہتے ہیں نا قرآن کو بدلو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اور کہو اگر اللہ کی مشیعت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے پھر اسے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کے ساتھ منصوب کرے یا پھر اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے مجرم کبھی فلا نہیں پاتے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ اسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں ابتدان انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے یہ ایک بات تین نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک مختار اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسیبت کے جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو فوراں ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مقاریوں کو کلم بند کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادے موافق پر فرہاں شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک بادے مقالف کا زور ہوتا ہے ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ تفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کیلئے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تُو نے ہمیں اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منخرف ہو کہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہو دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برس رہو اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوات جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی پھر این اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ پانے پر قادر ہیں یقا یق رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے انہیں ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں تم اس نا پائدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارو سلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اللہ احد نصرات المستقیم جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روح سیاخی اور زلط نہیں چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے اب جن لوگوں نے بھرائیاں کمائی ان کی بھرائی جیسی ہیں ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے زلط ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریخی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے وے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے ہم تمہاری اس عبادت سے بلکل بے خبر تھے اس وقت ہر شخص اپنے کی ایک مزہ چک لے گا سب اپنے مالی کے حقیقی کے طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے ان سے پوچھو کون تمہیں زمین اور آسمان سے رسط دیتا ہے یہ سماعت اور بنائی کی گوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کر دے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رہا ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ گیا آخر یہ تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی آگئی کہ وہ مان کے نہیں دیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی ہیں جو تخلیقی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا عادہ بھی کریں کہو وہ تو اللہ ہی ہے جو تخلیقی ابتدا کرتا ہے اس کا عادہ بھی کرتا ہے پھر تم یہ کسی الٹی را پر چلے جا رہے ہو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ تو صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بھلا بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ابھی را ہی نہیں پاتا کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وقی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور ال کتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فرما رواہ کائنات کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر چھوٹ کے جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کیلئے بلا لو آج کے سبق میں یہی یہی جو چیلنج ہے دو دفعہ کہیں اللہ نے کہا اس جیسی ایک آیت اس جیسی دس آیت ہیں اس جیسی ایک صورت اس جیسی دس صورت چودہ سو سال سے یہ چیلنج ہے لیکن قرآن کا موجزہ اس جیسا کوئی کلام نہ بنا سکا نہ بنا سکے گا اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں آئی نہیں اور جس کا معال بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے اٹکل پچو خامخہ جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے تیرا رب مفسدوں کو جانتا ہے اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے جو کچھ میں کرتا اس کی ذمہ داری سے تم بری اور جو کچھ تم کرتے اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں ان میں سے بہت لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں دیا ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی ایسی لگے گی کہ بحث ایک گھڑی بھر آپ اس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے ہیں اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فلوہ کے سخت کھاٹے میں رکھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کی اور ہرگز وہ رکھ راست پرنے دیں جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈر آ رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے ہر امت کے لئے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں سب کچھ اللہ کی مشیعت پر موقوف ہے ہر امت کے لئے مولد کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آئے تو تم کیا کر سکتے ہو آخر ایسی کونسی چیز ہے جس کے لئے مجرم جلدی مچائیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اس وقت تم اسے مانو گے اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضی کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کہ عذاب کا مزا چکھو اس کمائی کے بدلے جو تم کماتے تھے اس کی پاداشت کے سوا تمہیں کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے پھر پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب ہی کا سمجھ یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو ظغور میں آنے سے روک دو اگر ہر اس شخص سے جس نے ظلم کیا روح زمین کی دولت بھی ہو اس سے عذاب سے بچنے کیلئے فدیہ میں دینے پر امادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا کوئی ظلم نہیں ہوگا سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا سن رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں وہ ہی زندگی بخشتا ہے موت دیتا ہے اور اس ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے اللہ ہم آئینی علا غمرات الموت و سکرات الموت لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیخت آ گئی ہے کونسی چیز قرآن آ گئی ہے کہ نہیں ہم سب کے ہاتھوں میں یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفاق ہے جو اس سے قبول کرنے ان کے لئے رخنمائی اور خدایت ہے کہو یہ اللہ کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں اللہ اس کا عالم بنا اس کا حامل بنا اس کا سب سے بڑھ کے عامل بنا کر اس عمل میں استقامت عطا فرما ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لئے اتار ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال بنا لیا ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اس پر بہتان کر رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراب بانتے ہیں ان کا کیا گمانے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکری نہیں کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرا برابر چیز آسمانوں اور زمینوں میں ایسی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لئے خوش قبری ہیں اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی یہی بڑی کامیابی ہے جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آگار آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے ساب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریک وں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پیروں ہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ سکون حاصل کرو دن کو روشن بنائے اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو کھلے تمہارے اس بات اس کال کے لئے کیا دلیل ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم نہیں ہے کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراب بانتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پائیں گے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزہ کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے پھر ہم اس قفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو نو کا قصہ سنا اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہاتا ہے برادران قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کی اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مولت نہ دو تم نے میری نصیخت سے مو موڑا تو میرا کیا نقصان کیا میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں تھا اور میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رکھوں گا انہوں نے اسے جھٹلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تکشتی میں بچا لیا اور انہی کو زمین میں دیا تو ان کا انجام کیا ہوا پینو علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں دے کر آئے مگر جس چیز کا انہوں نے جھٹلا دیا تھا نا پھر اس انہوں نے مان کے نہ دیا اس طرح ہم نے خد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر تھپا لگا دیا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بڑائی کا گھومنڈ کیا وہ مجرم تھے پس جب ہمارے پاس حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھل جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں فیرون نے اپنے آدمیوں سے کہا جب جادو آگئے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو جب انہوں نے آنچر پھینکے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو تو اللہ صدھر نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار پھر اور واقعہ بھی یہ ہے کہ فرون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے ہی نہیں تھے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کی فتنہ نہ منانا اور اپنی رحمت سے ہمیں قافروں سے نجات دینا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا مصر میں چند مقان اپنی قوم کیلئے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بنالو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوش خبری دے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مالوں سے نواز آئے اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیرے راز سے بھٹکائیں اے راب ان کے مالوں کو غارت کر دے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ وہ ایمانی نہ لائیں جب تک دردنا کذاب نہ دے اللہ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی ثابت قدم رکھو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتی کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو اس نے بولا آل میں اب ایمان لے آیا میں نے مان لیا خدا بند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور پھر میں بھی سر اتاد جھکانے والوں میں جواب دیا گیا آل آنا اب ایمان لائے حالان کہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بات کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے اگر بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برت اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا نہایت امدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے پھر انہوں نے بہا اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہتے فیلوا کہ یہ تیرے پاس حقی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا جھٹلایا ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو گا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست اور سچا آگیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آجائے وہ کبھی ایمان لاکر نہیں دیتے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوا یونس علیہ السلام کی قوم اس کے سوا کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لائی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یونس میں بھی ہے سورہ سوا فات میں سورہ انبیاء میں سورہ قلم میں ان کا تذکرہ ساہب الہود زنون کہہ کر پکارا گیا ان کو نینوہ کی بستی کی طرف بھیجا گیا تھا سات سو چوراسی قبل مسیح ان کا دورانی آتا قوم کی نافرمانی سے تنگ حجرت کے حکم سے پہلے نکل گئے تھے اور پھر کشتی میں سوار ہوئے تھے قرآن دازی ہوئی تھی تین دفعہ مات کھائی تھی پھر چلانگ لگی تھی تو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا اتی بڑی تکلیف آئی تھی تو محاسبہ کیا اطراف کیا لا الہ اور جب استغفار کیا تھا تو اللہ نے سکینہ بھی دیا تھا اللہ نے ہر مشکل کیا ویل کے پیٹ سے نکلنا آسان کر دیا تھا اور اللہ نے رزق کہاں سے دیا تھا جہاں سے امید بھی نہیں تھی سکیم حالت میں جب ساحل سمندر پر ویل نے اگلا تھا تو ایک قدو کی بے لوگ گئی تھی اور ایک ہرنی صبح شام آتی تھی اور دودھ پلا کے جاتی تھی ان کو بھی اللہ نے پھر شفاہ دی تھی ان کے استغفار اور توبہ کو بھی اللہ نے قبول کیا تھا ادھر قوم کیونکہ قوم اتمام حجت سے پہلے نبی نے چھوڑ دیا تھا استغفار کر رہے تھے توبہ اور اصلاح کا وعدہ کر رہے تھے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بکریوں کے بچے بھی ممیار رہتے پوری کی قوم توبہ استغفار اور گریان زاری جب کر رہی تھی تو استغفار کی برکت تھی کہ اللہ نے پھر ان پر عذاب تال دیا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اذا آپ کے اثرات نظر آئیں تو قنوط نازلہ کو اپنی معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ کی سنت ہے کہ قوم میں جب تک اہل خیر ہوں استغفار کرنے والے افراد ہوں تو اس قوم کو اللہ بڑے عذاب سے دوچار نہیں کرتا اللہ ہمیں انہی میں بنائے اور اہل خیر کی صف میں شامل فرمائے اگر تیرے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ زمین میں سب لوگ مومن اور فرما برداری ہو جائیں تو سارے اہل زمین ایمان لاتے تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اکل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کی لیے نشانی اور تنبیحات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں اب یہ لوگ اس کے سوا اور کیا چیز چاہتے ہیں کہ وہ ہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ان سے کہہ دو لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے ماملے میں شک میں ہو تو سن لو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہوں میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یق سو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز ہرگز مشکوں میں سے نہ ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان ایسا اگر تُو کرے گا تو تُو ظالموں میں سے ہوگا اگر اللہ تجھے مسئیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مسئیبت کو ٹال دے اور وہ اگر تیرے حق میں بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے ان سے کہہ دو لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمرا رہے گا اس کی اوپر حوالہ دار نہیں ہوں تم اسی ہدایت کی پیروی کرتے چلے جاؤ جو تمہاری طرف بزریہ وحی بھیجی گئی اور سبر کرو کب تک یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے وہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اطاعت عمال سوالیہ کی دعوت روحانی سوشل سائیکلوجیکل اکنومی کسی قسم کی تکلیفیں آئیں تو اپنے نفس کو گھبراہت سے روکے رکھنا اللہ کی اطاعت پر سبر سے جمع رہنا اور کب تک سبر کرنا سب تک اللہ کوئی فیصلہ کر دے اللہ کیا فیصلہ کرے تمہاری تکلیف کو کاٹنے کا یا تمہاری موت کا کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق اتا فرما اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم میں اور ہماری اولادوں میں سے کسی کو اس قرآن سے محروم نہ رکھنا اللہ حامل قرآن عالم قرآن اور سب سے بڑھ کے عامل قرآن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ ایسا علم اتا فرما کہ عمل بھی آ جائے عمل میں استقامت اتا فرمانا جنت کے راستے پر چلنا آسان بنا دے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے اللہ ہمیں جنت کے راستے میں بہترین ساتھی بہترین قافلے اتا فرما دے گھر والوں کا معاون مددگار بنا دے اللہ اس راستے پر چلتے چلتے ثابت قدمی کے ساتھ رضا اور رغبت کے ساتھ ہمیں اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگیاں اتا فرمانا اللہ سبحانہ تعالی جھولیاں پھیلی دعائیں قبول فرما اللہ تو خود کہتا ہے کہ جب تو کسی کو مسئیبت میں ڈال دے تو کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں اللہ ہر دکھ سے ہر غم سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر الجھن سے بچا اللہ معذوریوں محتاجیوں سے بچا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائی آج اللہ کاملہ عطا فرما اللہ درد اللہ طبیبوں کو پہچان جراہوں کو شفا کا ذریعہ بنا دے یا اللہ تو شافی ہے ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا اللہ ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رکھے اللہ جس کے گھر میں جو دکھ ہے غم ہے پریشانی ہے جھگڑے ہیں اللہ سب اپنی نظر احمد سے دور کر دے اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ جس تکلیف کو ہم سہار نہ سکیں اللہ وہ تکلیف نہ ڈالنا اللہ ہم بھی کمزور ہمارا ایمان بھی کمزور اللہ رب پسند طریقے سے زندگی گزارنا آسان بنا دے اللہ تو کسی کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں اللہ اپنے فضل اپنی رحمتوں سے نواز دے اللہ اپنی آسانیوں سے نواز دے اللہ رزق حلال اطاف فرماؤ آسانی عزت عبر اللہ ہمارے اخلاق کو سوار دے اللہ بد اخلاقی بد زبانی سے بچا دے اللہ زبان کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت دلوں کی حفاظت کی بہترین توفیق اطاف فرما دے اللہ سبحان تعالی ہمارے معاملات میں اخلاق میں عبادات میں خسن اطاف فرما دے اللہ نمازوں میں لطف آنے لگے نمازوں میں سرور آنے لگے اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو ہی قبول فرما لے اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی جو ریاستیں کی روزے بھی قبول فرمانا قیام بھی قبول فرمانا تلاوت دورہ قرآن بھی قبول فرمانا اللہ صدقہ خیرات بھی قبول فرمانا جس نے رمضان میں تیری محبت میں جو جو گربانیاں دیں جو جو مشقتیں تکلیفیں بردہاشت کی اللہ بڑھا چڑھا کے یا شاکر انعلیم قدردان رب سب کو بہترین اجر اطاف فرمانا اللہ اس رمضان کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دے ہماری تسقیہ کا وسیلہ بنا دے اللہ رمضان کی برقتیں سادتیں ہی نہیں اس کی تربیتیں بھی سمیٹنے سے محروم نہ رہ جائیں اللہ بہت سے رمضان زندگی میں گزر گئے اللہ اپنی تربیت اور تسقیہ کرنے سے پھر بھی محروم رہ گئے اللہ اس سال اس سے محروم نہ کرنا اللہ دلوں کو بدل دے سوچوں کو بدل دے حالات معاملات کو بدل دے اللہ بندگی کے طریقے سکھا بندگی کا سلیقہ سکھا اللہ بندگی کا حسن عطا فرما اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور سوالے بنا نمازی متقی پرہیز گار بنا اپنے کام کے لئے منتخب فرما اپنے کام کا بنا اپنے کام میں لگا کر ہمارے لئے صدق اجاریاں بنا گمراہوں کو خدایت عطا فرما بے نمازیوں کو جھکنے کے سلیقے سکھا اللہ ڈھٹائی کرنے والوں کو عجزی عطا فرما اللہ ہمیں تکبر سے بچا حسد کین بغز سے بچا مال کی محبت کو دلوں سے نکال دے اللہ اللہ سبحان تعالی ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہم آئین على غمرات الموت وسقرات الموت اللہ ہم آنس وحشت کبری اللہ ہم آنس وحشت حشری اللہ ہم محاسب نا خساب یسیرا ربنا اتمیم لنا نور نا وغفر لنا انکا على کل شئی قدیر اللہ اجیر نا من النار رب ابن لی عیند کا بیت ان فالجنہ اللہ تمام قرآن اور مسنون دوائیں بھی ہم سب کے خق میں قبول فرما میں فلم جس جس کے دل میں جو جائز کا ہش اس کے خق میں بہتر ہے الہی وہ سب بھی قبول فرما ربنا تقبل من انکا انتا سمی العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا مل دون کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہ ماب حمد سبحان ربی رب العز وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین